جی اسلام علیکم اینڈ ویلکم پاکستانیز ان پرتگال میں تو جیسا کہ میں نے لارس ٹائم آپ سب دوستوں سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پر کچھ پاکستانی ایسے بھی ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ میں ماشاءاللہ نہ صرف اپنا بلکہ اپنے ملک کا نام بھی روشن کر رہے ہیں تو میری کوشش دی کہ سب دوست ہم یہاں پہ آ کے تو ایک دوسرے کو تھوڑا یہ اسی معاملے میں کہ یہاں پہ کام کے حوالے سے کیا اپرچونٹیز ہیں جوبز کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے اور یہاں پہ صرف اور صرف بے روز گاری ہی نہیں ہے یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں ہم نے آج اپنے اس لائی ویڈیو سیشن میں دعوت دی ہے اپنے ہمارے پاکستانی بھائی ہیں مشٹر ارسلان مرتضی صاحب اور میر کیسر جابید صاحب ارسلان مرتضی صاحب انہوں نے یہاں پہ آ کے ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ یہاں پہ ایک یورپین بینک میں ماشاءاللہ بڑی اچھی جوب کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہمیں ساتھ میں میر کیسر جوید صاحب انہوں نے جوائن کیا ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ پی ایج ڈی انہوں نے کمپلیٹ کی ہے اور یہ ہمیں آج گائیڈ کریں گے کہ یہاں پہ جو سٹوڈنٹس وغیرہ آتے ہیں پرتگال میں وہ کس طرح ویزا لے کے آتے ہیں یہاں پہ کون کون سی یوریسٹیز ہیں ان کے ایڈمیشن کا کیا پروسس ہے اور ان کی ایڈوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آگے جوب اپرچونٹیز وغیرہ کیا ہیں اور آیا پرتگال یہ کوئی صحیح چوائس ہے یہاں پہ پڑھنے کے لیے یا جیسے باقی عام عمومن تصور پایا جاتا ہے تو ہم سٹارڈ لیتے ہیں جی میر صاحب آپ سے تو سر یہ تھوڑا سا بتائیے گا آپ کسی ایجنٹ وغیرہ کو پیسے دے کے آئے ہیں دس لاکھ دے کے پندرہ لاکھ دے کے یا آپ نے سٹوڈنٹ ویزا کیسے لیا تھا تھوڑا سا پلیز مجھے بتائیے گا بسم اللہ الرحمن رہیم میں سر پاکستانوی میں نے مارسٹر ڈگری میں سویڈن سے تھی تو کچھ عرصہ میں پڑھاتا رہا ہوں پاکستانوی انیورسیہ وغیرات میں اس کے بعد کچھ عرصہ میں دبائی میں بھی ایٹ انسٹرکٹر جاب کرتا رہا ہوں تو ادھر کا جو ہے سر کچھ بھی کوئی جنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کا سب سے ایزی اور پروسس آپ کا ہے آپ آنلین جو ہے سرچ کرنے کوئی انیورسٹریز آپ کی اور اس میں آپ نے سرچ کہا کہ جو آپ کے ریلیمنٹ ڈومین ہے جو بھی فیلڈ ہے اس میں آپ کے جا کے کلک کریں اور اس میں آپ جو ان کی بیسیک روائرمنٹس ہیں کچھ ہم تھوڑی شیفی سکرین کر دیں گے وہ آپ کی فلفل کریں اور آپ بالکل کوئی ایک روپیہ بھی کسی جنٹ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے ایون جو ان کا اپنی امبیسیک کی فیس بھی کچھ دو چار ہزار فیس ہے اس کی اور نہ ہونے کے برابر آپ اس کو دیں گے لیکن ہاں ایورسٹری کی آپ نے وہ اپنے پی کرنی ہے اور اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی کنسلٹینسی کے آپ کو ضرورت نہیں پڑی ہے ایجینٹ کی سہی ہے تو سر یہ اس کا ایڈمیشن کا پروسس کیا ہے سر اس میں ایڈمیشن میں آپ کی ہم اس کو ایڈمیشن کو کنسیڈر کرتے ہیں آپ کا بیچلر ہے اس کے بعد آپ کا ماسٹرز ہے اور آپ کا پی ایش ڈی پروگرامز ہے جب ہم بیچلر کی بات کرنا تو بیچلر کے حال سے ہم اتنا کوئی آپ کی ریکوائرمنٹ وہ بیسیک وہی آپ کا انٹر آپ کا ایڈمیشن ہے لیکن بیچلر کے آپ کو پہلے پروگیش آنا اور کمپیٹیلی ہماری لیے تھوڑا مشکل ہو جاتے ہیں کہ وہ مینج کرنا ایڈمیشن پروگرام میں ایڈمیشن اپلائی کریں بیچلر کا اگر آپ بات کرتے ہیں تو بیچلر کی ریکوائرمنٹ میں مانسٹرز کی تو جب آپ کا بیچلر پاکستان کا آپ کا مینیمم آپ کا جو کہتے ہیں سولہ سال کی ایڈیویشن ہونی چاہیے سیمپل الفاظ میں بیئی ایس آنر جیسے ابھی شروع ہوں پہلے بلتا ہے وہ مانسٹر دگری آپ کا سولہ سال کا ہوتا تھا تو آپ کے مینیمم پندلہ سے سولہ سال ایڈیویشن ہونی چاہیے پھر آپ ادھر وہ مانسٹرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ فردر آپ مکہتے ہیں تو اس کے علاوہ سر یہ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ جو ڈگری بگیرہ ہے اس کی یہ فیم بگیرہ کیا ہے فیسٹرکچرز پہلا سب سے جو نا نارمل جو ایوریج مانسٹر دگری کی فیس ہے وہ فائیو ٹو ایٹھ سوزنڈ ایوریج جو ہے وہ ٹو ڈگری پروگرام کیا ہے ہر اس کے ایوریج جیسا کہ ہم جو ہے وہ میرا پی ایڈی جو ہے نو آئیم میں سے فانل ابھی میرا چیزہ تیسیز ہے فانلائز ہو رہا ہے تو ہماری جو ایوریج مانسٹر دگری کا ہماری ایوریج میں بلائن ہے وہ سکھ سوزنڈ ڈیفرنٹ پروگرامز ہیں ایوریج آپ کا سکھ ٹو ایٹھ سوزنڈ پائیو ایٹھ سوزنڈ اپروکسیمیٹلی جو نو وہ ڈیفرنٹ کی سٹرکچرز ہیں کچھ کام لیاں کو زیادہ بھی ہیں بیسیک یہ یہ ہیں ٹو ایئر پروڑ ہم کی بات کرو سر یہ جو سٹوڈنٹس وغیرہ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کے لیے دیورنگ کورس کوئی کام کی اپرچونٹیز وغیرہ ہیں یہ کام بھی کر سکتے ہیں پارٹ ٹائم سر اس میں سب سے جو وہ depend کرتا ہے آپ کی ڈومین کو انسی ہے پروگرام میں ہمارے جنئی پروگرام ہمارے جنیاらい جنیا راتے ہیں پسکا سکس مcely سٹوڈنٹ со سے میں جانتا ہوں وہ سب ہی کے ساب ہی سابہ چاہ куда到 جو جب ہاتے جانے جاں ہمارے جزئی پروگرام پروگرام میں آپ کے場 DO جاتے ہیں وہ دیپینڈ کرتے ہیں won کے مارنگ سیکھ دنیے جاتے ہیں وہ سابہ کون سی духов پروگرامég خوال kin گا نام سریکھ سوری آپ پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں ہمیں تو یہ بتا ہے کہ جی پرتگال میں تو کام ہی نہیں ہے یہاں پہ تو صرف ایک ہی کام چلتا ہے اور وہ کام ہے صرف پیپر بنوانے کا تو یہاں پہ آئیں اور پیسے دے دلا کے بس یہ کام اپنا دکھانا ہے اور پیپر بنوانے ہے اور بس یہاں سے نکلنا ہے سر میں یہ ہی بتا رہا ہوں کہ پروفیشنل اب دیکھیں وہ سوری یہ شاید کچھ لوگوں کو برا لگے ہر ایجوکیشن کوئی بھی ہے وہ ڈومین ہر اس میں پرفیکٹ ہے تو اب اگر ہم کہیں کہ ہم نے ایم میں اردو کیا ہمیں یہاں اس طرح کے وہ بیسک جو اس میں ہماری ڈگریز ہیں وہ ریلیونٹ فیل نہیں ہوں گے تو وہ ہمارے لیے پروبلم ہوگی میرے ساتھ جتنے بھی دوست ہیں وہ پاکستانی ڈگریز پہ جیسے کہ سٹیٹسکس میں جن کی ڈیٹا سائنس میں ڈیٹا مینجمنٹ میں آپ کی یا بزنس ٹیلیجنس میں ہیں ہمارے سامنے ہمارے ساتھ رسلان پہ بھی موجود ہیں وہ جتنے بھی یہ ڈومین جو آپ کے کرنٹ جو مور فاسٹ جو گرومنگ ڈومین جو ہیں وہ کہیں بھی آپ جائے وہ پاکستانی ڈگریز پہ آکے در جوپس کر رہے ہیں میرا ایک دوستا آئی اوز ڈویلپر ہے وہ نوہ میں ابھی آیا نہیں تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی جو ہے وہ ٹو سوزنڈ پلاس وہ جو آنا وہ لے رہا ہے بی بی سیلویز کا پیکیج ہے آنے سے پہلے پاکستانی ڈیٹا سر ایک منٹ سر ایک منٹ میرا خیالہ آپ کی آواز کافی خراب تھی مجھے تو یہ ٹو سوزنڈ سمجھ آیا مجھے دو ہزار تین ہزار کی پرتگال سے آواز آ رہی ہے یہ صحیح آواز ہے یا میرے کوئی کانوں میں مسئلہ ہے سر بلکل ایسی ہی ہے ہمارے جو ہے وہ باقی جو ایک اور دوست ہیں وہ بھی آل موسٹ ان کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے تو وہ جو ہے وہ ٹونٹی ایٹ سانتھی ان کی سیلوی پیکیج ہے افٹر ٹیکس وہ ٹونٹی ہے ایم ناٹ شور اگزیکٹلی بکار وہ اگزیکٹلی سیلوی نہیں دکھائی مجھے لیکن ہمارے جو اپرچونٹی سر لیکن ہے کہ کام آپ کو آنا چاہیے آپ کو کام اگر آتا ہے تو وہ سارے ڈبین میں سار وہ ایک دوست ہے ہمارے وہ آئیزیکس سے ہیں وہ تو ان کا انپارچنیٹی نے دوزفہ جاب چھوٹ نہیں پڑی ہے اور اس کے بعد دوبارہ پھر جو ان کو جب دوبارہ پر وہ کر رہے ہیں کہ آپ کوئی مستانی آپ ہمیں چار منہ بعد جائن کر لیں وہ ڈیسرنٹ ابھی بین کے پاس اپشنس ہیں اور اچھی وہ اس کے پیکیج میں تو وہ یہ نہیں کہ ہم جاب نہیں ہے مطلب کمپنیز انہیں بلا رہی ہیں وہ اٹیوریل سائنس ہے آپ کو اٹیوریل سائنس کی ایک ایڈوانس سامس میں اٹیوریل سائنس ہے آپ کی تو میں سے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کچھوں کو جوپس کر رہے ہیں اور یہ اگر آپ کہیں کہ جوپس نہیں ہے لیکن آپ نے اپنا سکھہ خود منوان ہے آپ نے خود کام خود کر کر کے بتانا ہے کہ آپ کو آتا ہے کچھ تو میرے حال میں تو بھی ایسا نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو ارسلان بائی جوہاں وہ زیادہ سرین کر دیں گے کہ وہ ہلیڈ ہی وہ پاسورٹ ہوئے ہیں انہوں نے ریسنٹلی انہوں نے جاب بھی سارٹ کی ہے ایک سے دوسریوں نے کتنی آپ پر زاری تھی اس کے گئنس تو ابھی یہ خود وہ اکسپلین کریں گے کہ وہ ایک اچھی جوہاں وہ ملٹینلشنل یورپین مین کے اس میں جاب کر رہے ہیں وہ آپ یہ جاب کر لیٹیز اب ان سے بھی جاہاں بتا سکتے ہیں جی جی بلکل میں یہ ارسلان مرتضی صاحب کی طرف ہی آ رہا تھا تو سر آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو ویزا کیسے ملا کوئی ایجنٹ بغیرہ کے ثرو ملا یا آپ نے یہ کوئی خود ایفرٹ کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو عدیل بھائی بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اچھا ایونٹ آپ ارگنیز کر رہے ہو پہلے بھی آپ نے آلڈی کافی کیے ہوئے ہیں میں نے آپ کو مطلب بس ٹیم آپ سے انٹریکشن ہو رہا ہے مطلب نام میں نے آپ کا کافی بار آلڈی سنا ہو ایس گروپ پہ کہ عدیل نام کا بندہ ہے وہ بڑا کام کرتا ہے تو اس کے لیے ریلی تینکیو سو مچ فر ایوریٹنگ یہ افواہ ہے یہ جھوٹی خبر ہے اگر آپ یہ گروپ میں ابھی کہیں گے تو آپ کو ڈیر سارے میسیجے جائیں گے اور یہ سارے تصدیق کریں گے یہ بالکل غلط اطلاع میری ہے آپ کو اگر اس کو افواہ آپ کہتے ہو تو یہ اچھی افواہ ہے یہ ان اچھی کیٹیز میں آتی ہے جب جہاں تک آپ کا کوششن ہے کہ ویزا کیسے ملا تو ویزا مجھے لکھی لی پاکستان سے مل گیا سوری یہ میں بڑا پرسنل سا کوششن کیا لیکن کیونکہ عمومی طور پر یہی تصور پایا جاتا ہے کہ باہر جانے کے لیے آپ کو کوئی امیگریشن کنسلٹنٹ ریکوائیڈ ہے آپ کے پاس کوئی ایجنٹ ہونا چاہیے اور آپ نے ویزا کتنے کا لیا تھا یہ دو تین بڑے کامن سے سوال ہے تو میں نے تو آج کا کسی خود بھی میں نے بھی کسی ایجنٹ کی سروسیز نہیں ہائر کی پاکستان سے جتنے بھی ویزاز لیے ہیں میں نے بھلے یوکے کے تھے یا یورپ کے خود ہی اپلائی کیا تھا اور لیکن یہ عام تصور یہی پایا جاتا ہے کیونکہ یہ مجھ سے بھی ہوتا رہا ہے کہ تم نے کس ایجنٹ کی ویزا لگوایا تھا تو سوری آپ سے یہ بھمس رہا ہوں تو پلیز کانٹینیو کیجئے وہ بادلکل ٹھیک ہے آپ کی میں نے بھی میں بھی کافی لوگوں سے یہاں بلیس میں ملاؤں تو پہلے ایک ویزا کتھو لے آجے تو وہ بات سیدھی سیدھی ہے کہ اللہ نے اکل دیئے اور آپ کے پر ریسورسز ہیں ایک چیز ہے اسے کہتے ہیں گوگل تو گوگل کرو تو سارا کچھ وہاں سے مل جائے گا بابا گوگل سے میں تو باتا ہوں انکل گوگل knows everything تو جو بھی لکھو کہ نا انکل بتائے گا یہ اس کا آنسر ہے تو میں بسیکلی دوزار سولاگ میں جوب چھوڑ کے واپس گیا پاکستان تو میں نے کہا جیار کچھ کرتے ہیں یار پڑھتے ہیں تو اس کے لیے جو میں پورتگال ڈیسائیڈ کیا تو پتہ نہیں کیوں کہ یہ بھلا ہوا لیم کسمت بتاع یہاں پی آنا تو جب میں کر رہا تھا یہاں پروسس کہ لو یا انفرشنٹلی کہ لو اچھا ہوا میرے ساتھ میں نے ڈاکومنٹs ویریفائی کروا کہ منڈے کو میں نے فائل جمع کروائی ہے قبیسی میں اور مجھے جمعہ والے دن ڈیارہ بجے فون آئے اسلام بات سے اسی ویک میں کہ سر آپ کا ویضا لگ گیا ہے آپ نے آ جانا یک کھتاں سکتے ہیں میں نے کہا میں تو گوجرو ہوں تو میں تو منڈے کو ہی ہوں گا تو میں ساتھویں دن مطلب nex 문ڈے اسلامبات گیا ویضا لیا گارہ آ گیا آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں جانا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس سارے رسورسز ہیں کسی کے پاس جانے کو ضرورت نہیں ہے ایجنٹ آپ جاؤ گے بھی تو وہ پیسے لینے کے دو چار لاکھ روپے آپ کی میند کی کمائی ہے جائے ہو جائے گی صحیح ہے میرے ایک دو دوست گجنا والا کی ہیں وہ بھی انہوں نے ایجنٹ کے تھوہ اسلام آباد میں کوئی ایجنٹ تھا ہم نام تو نہیں میں بتاؤں گا ہوں کہ یہاں پہ تو اس کے تھوہ ایڈمیشن اپلائی کیا تو اس جو کلسلٹن نے جس کا بیچلرز آلریڈی فوری ایس تھا اس کو فاؤنڈیشن ڈیپلومہ جو اب میٹرک انٹر کے بات کرتے ہیں یہاں پہ فاؤنڈیشن وانیئر اس میں کورس لے کر دیا اور فیز کے سات اللہ کرپےہ مطلب سات اللہ کرپےہ فیز بھی لے لی ایڈ دیا اور اس کو ویزا بھی نہیں ملا اور وہ بچا رہا ہے نہ یہاں کا نہ وہاں کا تو میں تو سب کو یہ سچ کروں گا اگر تو آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو آپ خود کرو ایسے ویزا نہیں لگتا وہ بات الگ ہے آپ کو ایکسپیرنس مل جائے گا یہ کہتے ہیں جی ویزا نہیں لگنا آپ کو فاؤنڈیشن غلط ہوئی جگہ یہ کوئی بات نہیں ہے صرف آپ کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ نے ڈاکومنٹس کیسے فیل کرنا ہے کون کون سے آپ کے ڈاکومنٹس ہیں آپ نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا وہ گوگل پہ لکھو کچھ بھی لکھو گئے گوگل آپ کو ہر کچھ بتائے گا صحیح ہے تو میں نے تو خود ہی ویزا پلائی یہ ہے سارے کچھ سر آپ نے یہاں پہ آکے اپنی ایجوکیشن کون سے لیول تک کمپلیٹ کی ہے ماسٹر لیول ایجوکیشن دیا اپنا یہاں پہ جب آیا تھا تو میرا جورنہ ڈبل ڈگری ماسٹرز پروگرام تھا اس میں میں نے سولہ میں سٹارٹ کیا ایٹین میں فینش ہوا ہے دو سال اور ایک ماسٹر یہاں سے ڈوال ڈگری میں ڈبل ماسٹرز ملتا ہے اور جیسے میں نے میں گراجوٹ ہوا ہوں اکتوبر ایٹین میں اور نومبر ایٹین میں میں نے جاپ شٹ کر دی میں دو سال فول ٹیم سٹرنٹ رہا کیونکہ میں تھا یار پہلے میں نے پانچ ساڑے پانچ سال گام کیا تھا تو میں نے کہا یار ایک بریش رہی ہے کام بہت ہوگا ساری عمر کام ہی کرنا ہے تو میں نے دو سال اٹھارہ میں میں نے ایک پوچلیز ہیڈکورٹر تھا اسی ملکوں میں اس کے آفیسز تھے لوکیشنز تھی دیفرنٹ اپیٹرز تھے پاکستان میں اسٹریلیا دا کاملوں کام کرتے تھے اور اس کا ہیڈ آفیس لیزبن میں تھا میں نے تقریباً ڈیر سال وہاں پہ جاب کی میری جو فیلڈ ہے وہ بسیکلی بزنس انٹیلیجنس ہے جن لوگ کو بی آئی کا نہیں پتا ہو ان میں کہتا ہوں ڈیٹا اینلیسٹ مطلب میں ایز اینلیسٹ کے جاب کر رہا ہوں اور تقریباً ساڑھے تین ماہ پہلے ہی مجھے بی اینلیسٹ سے بڑی اچھکی آفر آئی تو میں سوچ کر گیا جانوری میں بی اینلیسٹ پہ یہ جو پر بی اینلیسٹ یہ جو فرنچ بینک ہے بیکھی باہ جو فرنچ بینک ہے اور میں اورینٹ میں ان کو جو آفیس ہے اورینٹ والا میں وہاں پہ ابھی میرا ہو گیا سہیہاں پہ تو آپ کونسے سال میں آئے تھے سر یہاں پہ میں آئے تھا سبتمبر ٹوانٹی سکسٹین میں تو سنس ٹوانٹی سکسٹین سے لے کے آپ ابھی تک ادھر پورچگال میں ہیں نہیں میں جات میرا کیونکہ بیسیکلی جو ڈبل لگی پروڑیم تھا اس میں میرا فرس سمیسٹر لیزبن میں تھا سیکنڈ سمیسٹر لبیانہ سے لبیانہ ایک سیٹی ہے سلوینیا کا میں لبیانہ میں تھا تھرد سمیسٹر میرا منچسٹر میں تھا اور میں ارسما سکولرشپ پہ گیا تھا فورد سمیسٹر میرا بھی واپس سلوینیا میں تھا تو اوورال پہلے دو سالوں میں تقریباً سات آٹھ مہین ہے میں لیزبن میں رہا ہوں بس سلوینیا میں لیکن آپ کے خیال میں ادھر پورتگال میں یہ سٹوڈنٹس کے لیے اپرچونٹیز ہیں جب بھی آپ 2016 میں بھی آئے تھے یا آن وارڈ آپ کام کے حوالے سے یہ جو ماسٹر لیول کے سٹوڈنٹس ہیں تو ان کے لیے اچھی اپرچونٹیز ہیں جیسے مہیر صاحب نے کہا آپ کے ڈومینڈ ڈپینڈ کرتی ہے اگر تو آپ آئی تی میں ہوں آئی تی میں پورٹیکلرلی آپ اینلسٹ میں ہوں آپ بگ ڈیٹا میں ہوں اے آئی میں ہوں اب جو بھی آج کل جو جو ٹول چل رہی ہیں اگر آپ اس میں کام کر رہے ہو تو ون ہنڈر پرسنٹ جو نا یہاں پہ جوب ہیں لیکن اگر آپ پہلی مائنسٹ بنا کے ہوگا تو یار ہم نے تو کھیتی کرنی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کھیتی بری ہے میند میں کوئی برا ہی نہیں ہے لیکن آپ یہ مائنسٹ بنا لو کہ یہاں پہ جوب ہی نہیں ہیں یہ بلکل غلط ہے مائنسٹ بنا ہوں میں بھی جب چرو میں ہاں تھا ٹونٹی سکسٹین میں تو مجھے سب نے کہا کہ یار تم لوگ کیوں تم یہاں پہ کیوں آگئے ہو جہاں پہ تو نوکرین نہیں ہیں مر گئے ہیں بوکے تو مطلب میں بات ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا جو میں نے ورڈ سنے ہوئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اگر آپ کو فوکس رکھو سب سے بڑا یہاں پہ جو جوب کا سورس ہے اگر آپ کو لنکڈن ایڈونٹ نو کہ پیپل جو نا لوگ اس کو یوز کیوں نہیں کرتا یا اس کو پتہ نہیں لوگوں کو پتہ کیوں نہیں ہے لینکڈن پہ اگر آپ پروفائل بناؤ گے تو ایک دو ویک میں ایک کمچ کم آپ کو چار پانچ کودل ضرور آئیں گی ایسا جی یہ بڑے پوائنٹ کی بات کیا آپ نے تو یہ جو سارے دوست ہمیں ابھی سن رہے ہیں یا جنہوں نے بات میں سننا ہے یہ ذرا پلیز دوبارہ ریپیٹ کر دیں کہ یہاں پہ جوب لینے کے لیے لینکڈن پہ اگر آپ کی پروفائل بنی ہوئی ہے تو یہ آپ کے لیے بڑی آسانی کا باعث ہوگی جوب حاصل کرنے کے لیے جو بھی آپ کی اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اگر آپ نے باقی جو ویب سائٹس ہیں جیسے انڈیڈ ہے یا باقی جو جو ویب سائٹ آپ بلشک ان پہ نہ پروفائل بناو صرف لینکڈن پہ پروفائل بنا لو اور یہ میرے خیل نائٹی پسنٹ آم تا مارکی جانا وہ کور کرتا آپ کی سر آپ پلیز سر پلیز یہ جو دو تین چار ویب سائٹس ہیں ذرا آسانی سے ان کے نام ایکسپلین کر دیں دوبارہ ورڈ بائی ورڈ تاکہ یہ سب کو سمجھ آسکے کیونکہ جو بھی یہ پروگرام دیکھیں دوبارہ تو انہیں پتا چلے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نمبر ون جیسے میں نے پتایا کہ لینکڈن ہے سیکنڈ آپ انڈیر پہ بنا سکتے ہو سیکنڈ آپ ساپو ڈاٹ کم 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 Miss At type ملہ سار ہیے پارا رہے ہیں پھر سام یہ پرتگال کی کر رہے ہیں یا آپ یوکے کی یا امریکہ کی کر رہے ہیں ذرا یہ بھی کلیئر کرتے ہیں مجھے نہیں سر یہ پورٹگالی ہے میں سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جتنی بھی باتیں آپ کر رہے ہیں یہ آپ پورٹگال کی کر رہے ہیں یا کوئی یوکے یو ایسے کینیڈا کے خواب دکھا رہے ہیں نہیں نہیں میں بلکل یہاں لیزبن کی ہی بات کر رہا ہوں اور جہاں تک مجھے پتہ ہے لیزبن جو اینا پورٹگال ہے تو پھر یہ شاید پورٹگال کی ہی میں بات کر رہا ہوں تو جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ لیزبن یا پورٹگال کی بات نہیں ہے تو وہ کریکٹ کرنے ہیں اپنے آپ کو یہ یہاں جی سوری یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے آواز کا تھوڑا ایشو چار رہا تھا جی میر صاحب آپ تو آواز آ رہی ہے تو یہ ارسلان صاحب کے ساتھ لگتا ہے کوئی ایشو چار رہا ہے جی میر صاحب آپ کا آواز آ رہی ہے جی بلکل نیٹورک کا کوئی ایشو چار رہا ہے میرا خیال ہے تو یہ دونوں صاحبان جو ہمارے پاکستانی بھائی جو پورٹگال میں بیٹھ کے اچھا کام کر رہے ہیں اچھی جوب کر رہے ہیں اچھی ایجوکیشن لی ہے تو یہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ایسے ہیں جو ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ سب دوستوں سے جو ہمیں اس ٹائم لائیو دیکھ رہے ہیں لائیو سن رہے ہیں تو آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی دوست نے ہمیں جوائن کرنا ہے یا اگر آپ کو ایک کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو ویلکم ہے تو آپ ٹیکسٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ ہمیں میز ساتھ دوبارہ جوائن کرنے والے ہیں اور آپ سب دوست بتائیں جی ٹین تاریخ سے ایمرجنسی کی سیچویشن ختم ہونے جا رہی ہے پورٹگال میں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اور دوسری جو اپ ڈیٹ ہے کافی سارے مسئلے مسائل حل ہونے والے ہیں لے جی میز ساہب تو آگے ہمارے ساتھ تو میز ساہب کوئی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے آپ ہمیں راستے میں چھوڑ کے کہیں چلے گئے تھے میری سایٹ پہ وہاں یہ شاید ہوتا ہے پوری فار ڈیٹھ سن مستان پہ بھی آگئے ہیں شاید اچھا سر میز ساہب میں آپ کی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی سکولرشپ کی بھی کوئی اپرچونٹی ہے پورٹگال میں یا یونیورسٹیزم گیرہ میں یا پڑا سا پلیز یہ ایکسپلین کرتے ہیں سر اس میں سکولرشپ میں وہ ڈیفرنٹ ہے اگر تو آپ پاکستان سے ہیں تو آپ کا تو وہ ایچی سی کا سکولرشپ ہے وہ تو آرمڈ پاکستانیوں کو موسٹ بھی پتہ ہی ہوگا وہ پروسس کے ہے وہ ان کا گیٹ پہ رہا ہے یا دینا ہوتاونٹ ہے سنٹیس کا لیکن اگر ہم ادھر کی بات کرتے ہیں پورٹگال میں تو ادھر ہمارا ایک ایپ سیٹی ہے اس کا ہمارا گورنمنٹ کا ایک ادار ہے اس کے دروح ہم جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں لیکن وہ جب آن لینہ پاکستان سے بھی کچھتے ہیں اور جب آپ ادھر رہیں گے تو اپ سیٹی کی طرح اپلائی کرتے ہیں لیکن اس میں پروبابلیٹی کچھ کام دیا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت زیادہ نہیں وہ اگر آپ کا بڑا اچھا پرپوزل آپ کا اچھا ہو یا اس میں دن وہ جو ہے آپ کو سیٹ کار بھی لیتے ہیں سیکنڈ آپ کا جو ہے وہ ادھر جب آپ پہن جاتے ہیں آپ ایڈمیشن آپ کا ہو جاتا ہے تو اس میں ارہسمت پروگرام جیسے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے اس کے لئے ہم دوسرے جو ہے وہ جاتے ہیں ابھی دن یورپ جیسے ارسلان ویڈ بھی کار کے آئے ہیں ارہسمت میں تو اس کے تروں آپ کا وہ کنٹری کے لحاظ ہے آپ کو اپروکسیمیٹلی لیکن ہاتھ کنٹری کے لحاظ انہیں ڈیفرنٹ ڈیسائیٹی آتا ہے اپروکسیمیٹلی فائف ہندرد سکس ہندرد وہ دپینڈ کرتا ہے اس میسٹر کو آپ جو نا وہ میکسیمیٹلی ٹین منتھ آپ کر سکتے ہیں وہ دو سال میں تو آپ اس کا وہ پے کرتی ہے گورڈ میٹلی ارہسمت کے تروں اور وہ پیش پسٹے ہیں باقی اگر آپ ماسٹر ڈگری میں تو آپ کے پاس جو وہ دپینڈ کرتا ہے آپ کا کہ سپروائزر آپ کا کون سا ہے جب آپ ماسٹر ڈگری میں آپ سپروائزر سیکڑتے ہیں اگر آپ کو کام آتا ہے تو ان کے پاس سمٹم پروجیکٹس ہوتے ہیں سپروائزر کے پاس اور وہ ان کے پاس فانڈز ہوتے ہیں اور اس پر اگر آپ اس پر آپ کام ان کے رض weekend کرتے ہیں اور یہ سارا بلکل نا نہیں ہم کہہ سکتے لیکن کافی آتا کوئی سامٹم ٹاپ بھی ہوتا ہے لیکن پوسیبلیٹی ہیں اس میں سکالرشپ کی بھی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی پریاریٹی کیا ہے پریاریٹی آپ دگری کرنا چاہتے ہیں یا پریاریٹی صرف آپ کے درے کمانے کے لیے آئے ہیں اگر تو آپ کا صرف پریاریٹی ہے جی بس ہم نے جی پیسے ہی کمانے ہیں اور جناب کوئی ایجوگیشن ساتھ آپ کا دور تاک طلب نہیں ہے تو پھر صحیح ہے بھائی جہاں وہ مزدوریوں والا میں سوری برا نہیں کہہ رہا لیکن جہاں وہ لیبر جہاں آپ کہتے ہیں جی اچھے پاؤنٹ مل جائیں گے اچھے آپ کو جو کرونے مل جائیں گے وہ ان کنٹریز میں آپ موف کریں لیکن اس لحاظ سے جو ہے نا وہ پرچکال بہت بیسٹ ہے سٹیڈی کے لحاظ سے آپ کے ایجوگیشن جب آپ کی کمپلیٹ ہو اگر آپ کو کچھ سکیلز ہیں میں آپ نے پچھنا سکیلز سے اگر ملنا ہے جو ٹیکنکل جتنی جاب مارے پرچکال میں میں نے جاب دوستوں کو دیکھا ہے جتنا ریٹ میں نے ہائی در ہے کہیں اور یورپ میں نہیں ہیں میرے کافی دوست ہیں سویڈن میں بھی ہیں اور ڈینمارس میں بھی ہیں جو کہ ان کے پاس دگریز ہیں لیکن جو آئی ٹی کی جو سکیلز میں نے دیکھی ہیں اگر آپ کے پرچکال میں کمپیرٹی جگر میں کمپیر کر رہا ہوں میرا کوئی بھی ایسا دوست نہیں ہے مطلب میں گن تو نہیں سکتا لیکن کافی زیادہ تھے ہیں دوست ہیں اور ایسا کوئی بھی نہیں جو کہ جو آپ نہ کار رہا جس کو آئی ٹی سکیلز ہوں اس میں کمپیوٹر سائنس کا ہے ایکسپرٹ ہے وہ ڈیٹا سائنسز کا ہے یا آپ کا اس میں اسٹیٹس زیادہ ہیں اگر آپ کے اس میں کوئی میرے میرے نالوج میں ایسا نہیں ہے کہ جو کہ اچھا ایکسپرٹ ہو ایسا نہیں ہوگا لیکن مجارٹی جن کو میں جان تو وہ سارے جابز کر رہے ہیں مجارٹی سکیلز میں بات کر رہا ہوں اچھا سر یہ جو آپ کو سیلریز وغیرہ کی اور یہ جو پے کی آپ بات کر رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ جو پے کا ریٹ یہاں پہ پرتگال میں چل رہا ہے تو اس کے برابر آپ نے کہیں پورے یورپ میں نہیں دیکھا یہ مجھے صحیح سمجھ آئی ہے نہیں نہیں پے کا نہیں میں کہہ رہا میں اجھر کہہ رہا ہوں جاپ کی بات کروں پروفیشنل جاپ کی پے کا جو ہے اگر میں فارزمپل جیسا کہ فارزمپل ارسلان بھی میں پے کا نہیں میں اس کا بات کر رہا ہوں جاپ ریٹ کی جاپ ریٹ جو ہنا وہ بہت اچھا ہے مطلب کمپیٹوی جیسا وہ بہت زیادہ لوگ جاپ کر رہے ہیں باقی جو اس کے لامہ اگر ہم کمپیر کریں باقی جو اور میں اگر فارزمپل یہ انالیسٹ ہم کئی یوکے میں ہوتے ہیں کئی اور ہے لیکن پروبلم ہے ادھر آپ کو سیلیکٹ ہوں گا تو پھر کی بات ہے نا آپ کی اسی سیم اگر ڈیسنیشن بھی آپ ہوتے ہیں جیسے ارسلان بھائی ہیں فارزمپل اگر فارزمپل یہ تری ڈوزنڈ ادھر لے رہے ہیں تو ادھر آپ کو شاید یہی سیم پوست پر آپ کو سکس ڈوزنڈ بھی مل سکتا ہے لیکن پروبلم ہے کہ وہ ملے گا جو آپ ہیں پروفیشنل آپ جواب کریں گے دیکھ آپ ہیں ادھر میں پورٹین سیلریز آپ کو ملتی ہیں آپ کو ایک مہینے کہا جب وہ الیوند منس آپ نے جواب کرنی ہے پورٹین سیلریز آپ کی ہوں گی اس کے بعد آپ کا وہ اور بھی کافی اڈوانٹیجز وہ دیتے ہیں کمپنیز جو دیتی ہیں لیکن اس لحاظ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جواب ریٹ اچھا ہے میں سیلری کی نہیں بات کر رہا اس کی متوجہ جیسے زیادہ نہیں ہیں آپ یعنی ویکنسیز کی یا جواب کی بات کر رہے ہیں ویلی بیڈیٹی جو ہے وہ زیادہ ہے ہاں جی کوئی بھی جواب لیسن نہیں ہوگا جو کہ ٹیکنیکل بندہ ہوگا ٹیکنیکل بندہ ہوگا ٹیکنیکل اس میں ڈومین میں صحیح ہے اگر میں فرزیمپل میں پی ایس ڈ کارنا ہوں میں میسا وہی آپ کی سوری میں نے آپ کو انٹرپ کر دیا میں اسی آپ کی بات میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو جیسے آپ کہہ رہے تھے یہاں پہ جو جواب کا ریٹ ہے وہ ان در سنس بتا رہے ہیں ادیل بھائی کہ جو آپ کی وائٹ کالر جوبز ہیں نا وہ ایس کمپیر ٹو باکی یوربین کنٹیز ہیں وہ نہیں ملتی یہاں پہ لب آپ اگر یہاں پہ ماسٹر گراجوٹ ہاں نا یہاں پہ تو آلنوست وان ہنڈر پرسن جتنے بھی میرے کلیگز ہیں جب میں خود ہوں سارے الحمدللہ بڑی اچھے چھے کمپنیز میں اسینچل میں ای ڈی پی میں بطلب مایکروسافٹ میں ایون کافی اچھے چھے کمپنیز میں کام کر رہے ہیں آل ریڈی یہ سب پتگال کی کمپنیز ہیں اس طرح ساری یہ سر یہ جو سب کمپنیز ہیں یہ پتگال کی کمپنیز ہیں ای ڈی پی اسینچل اور دوسریوں مطلب یہ بڑی کمپنیز ہیں ان کا ان کا جشمار ارسان بھائی آپ سے ریپیسٹ کر رہا ہوں کہ یہ کمپنیز کے نام پھر سے ریپیٹ کر دیں تاکہ یہ نئے آنے والے دوستوں ہیں ان کو کوئی فائدہ ہو سکے وہ آسانی سے ان سیکٹر میں جا کے اپنی جوگ سرچ کر سکتے ہیں اس میں جیسے میں نے بھی بتایا اسینچل کمپنی ہے اس میں کپی ای ڈی پی ہے اس میں آپ کی مطلب ای ڈی پی ہے کافی اس طرح کی مایکروسافٹ ہے گوگل آئی ہاں پہ گوگل میں آسکال ہائرنگ شروع ہوئی ہے وہ انٹرنز بیزنس انٹرنز دیکھ رہے ہیں ایون بی این پی میں آپ پلائی کرو بی این پی میں بھی اگر ایون آپ کو لینگویج نہیں بھی آتی اگر آپ کو انگلیش آتی ہے میں لزبن میں ہوں میرے پاس بی این پی لنڈن کے کام ہیں مطلب میں کام کرتا ہوں انڈر بی این پی لنڈن آفیس لیکن میری لوکیشن لزبن کی ہے تو it doesn't matter کہ آپ کو یہاں پہ انگلیش پوچگیز نہیں آتی تو آپ یہ سوچو کہ بڑی کمپنی بڑی کمپنی کو لینگویج کے اتران سیدھا concern نہیں کیونکہ وہ لوکلی کام نہیں کرتے وہ گلوبلی کام کارتے ہیں اگر آپ سکیل ہے وہ آپ کو ہائر کر لیں مل رہی ہے تو انگر یہ ویجن ہے کہ لزبن کو یورپ کی سیلی کون ویلی بنانا بھائی اسی لیے یہ لینگویج جو بات کارے ہیں وہ بلکل اس میں ہے کہ ہمیں بھی چار چار سال 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 ہمیں اچھی بات نہیں ہے نیگیٹیو بس یہ ہی ہے لینگویج بگیر بگیر آپ گزارہ نہیں ہوگا لینگویج آپ کو آنیت پی آپ سکتے ہیں لینگویج 100% لیکن نوری ہے یہ میں کہتا ہوں ارسلان صاحب آپ ماشاءاللہ بین پی یہ جو فرنچ بینک اس میں کام کر رہے ہیں تو آپ تو پرفیکٹ فرنچ بھی بولتے ہوں گے اور پرفیکٹ پورٹکیز بھی بولتے ہوں گے خود اپنی لینگویج کے بارے میں بتائیے مجھے پورٹکیز بولتا ہوتا یا بول سکتا لیکن انفرشنلٹلی ابھی تک مجھے انگلیش ہی اکلوتی آتی ہے جو میں ساری عمر پڑی ہے علمی سبجھے بڑا جی ہے کہ ہم پاکستان میں پندرہ سولہ سالہ 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 پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں انگلیش پھر بھی نہیں آتی اور اپنی زبانوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا جو سیدھا سیدھا انسر اگر آپ میری بات کریں تو مجھ سے بھی اکسر لوگ پوچھتے ہیں تو میں سیدھا سیدھا یہ کہہ دیتا ہوں یہ بہت بڑا میس کنسپشن ہے یہاں پہ اگر مجھ سے بھی کوئی پوچھے تو میں اسے صاف یہ کہہ دیتا ہوں بھئی جب تک آپ کو زبان نہیں آتی تو آپ اس کنٹری میں کام نہیں کر سکتے میں سیدھا انہیں جناب اپنی بھی جان چڑھاتا ہوں اور انہیں بھی کہتا ہوں تو پھر ہمارے پاس یہاں پہ چھوٹی موڑی جوب جو ہے تو بڑی اچھی بات ہے آپ سوال پوچھا اسلام علیکم سر میں پورتغال میں سٹڈی ویزا پر آنا چاہ رہا ہوں میں نے ماسٹر ڈگری کرنی ہے ماسٹر ان سیوال انجینرنگ کائنڈی گائیڈ می لیٹل بیٹ امیشن ویزا سٹڈی ویزا پاکستان پورتغال امیشن نوٹ ایشوز ویزا یہ آپ کا بڑا قویسٹن ہے کہ پاکستان میں جو امیشن پورتگیز امیشن جو ہے وہ فلی فنکشنل نہیں ہے اب تو یہ کوویڈ نائٹین کا بھی ایشو چاہ رہا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جلد کیونکہ ہمیں تھوڑی بہت اطلاعات آرہی تھی کہ یہ انشاءاللہ بہت جلد امیشن جو ہے وہ فلی فنکشنل ہو جائے گی تو ہم بلکل اس میں جو بھی اپنی ایفرس ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ہماری جو پاکستان میں پورٹگیز امیشن ہو جائے اور باقی آپ کا سوال جو ہے اس میں یہ سیول انجنری کے حوالے سے سر آپ دونوں میں سے کوئی اگر خوڑ ہوتی نہیں کوئی گایڈ کر سکتا ہے تو بتائیے گا میں بتاتا ہوں اس میں ہماری ایک فرن تھی اس نے یہاں پہ جو ارکیٹیکچر سکول یو رزبوہ کا یو رزبوہ اور یو دو سکول جو میں جان ہوتا جن کا سیول سکول ارکیٹیکچر اس کا سکول ہے اس میں سیول انجنیرنگ اور باقی بھی جیتنی بھی سیول 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 یہ یوریورسٹی آف لزبن ہے یا 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 پڑھ لو یا اردو پڑھ پڑھ ارسل نام کیا ہے سیول انگلیسٹی آف لزبن ہے انگلیسٹی آف پڑھ گیز میں جیسے آپ بتا رہے ہیں انشتاد لزبوہ جن انگلیسٹی آف لزبن اسے آپ انگلیس میں ٹرانسٹر کر رہا تو انشتر لزبن بنے گا جسے آم زبان میں یہاں پر نوملی یو لزبوہ پورتگال جی پلیز میرا ایس 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 نہیں رہا کیونکہ میں نے پاکستان سپلائی گیا تھا لیکن جہاں تک میں نے سنا اپنے دوستوں سے کہ آپ کتر سے یا بہرین سے جو مارے دوست آئے ہیں سننے میں آیا کہ آپ پلائی کر سکتے ہو اور آپ کے پاس وہاں کا ریزیڈنس بار جو ہونا ضروری ہے یہ ہمارے کوئی دوست ہے انہوں نے سٹیمپ کر دیا کہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ تو یہ تصدیق کر دی جی انہوں کہ ہم بڑا کوئی انفرمیشنل پروگرام کر رہے ہیں اور سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویزا کی نوربلی ریکوائرمنٹس کیا ہیں سٹوڈنس کے لیے اور کس طرح کی ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے اگر ویزا اپلائی کرنا ہو سر ویزا اپنے پاسند سے اپلائی کرنا تو اس کے لیے کوئی بھی اپنے پروسس کرنے کے لیے سپٹمبر سیشن کے لیے سب سے پہلے آپ کا سوال پہلے سوال آپ کی ساندر سوال سوال پروسس ہونی چاہیے اور اس پروسس آپ پہلو کریں گے سمپل ایک لائن پہلے جیسے ہم گجرہ مالے بورٹ سے بلان کرتے تھے جو لاہور بورٹ سے آپ کو کچھ پی ہوتی ہے جمع کروانی ہے اور طور پھر آЕ، پھر آ ambulans اورپھی آران او اسے سے و چیز رویت پہلیے کے بعد،راہ تلات و اسے آورمؐ خوام اگر آ پھر پیشتی آپ سپنے بعد ریسن میں سپنی takeingu fumer اورپس مط�� اوقاں یا اللہ سجد جانس سن ل aseg آپ کو دور مٹس اور اپنے و کیصامل لیں اس کے بعد آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہے نا آپ نے وہ فاران آفیس سے ٹیسٹ کروانے ہیں فاران آفیس آپ کا وہ لاہور میں بھی ہے اسلامباد میں بھی ہے فاران آفیس آپ جب وہ ٹیسٹ کر دیتے ہیں امپارٹن ہے کہ یہ ڈاکومنٹ آپ کے کیونکہ ان چیزوں میں آپ کا ٹائم لگتا ہے جیسے آپ نے وہ ڈاکومنٹ سے کروانا ہے کچھ ہی وہ اٹلیس میں ہمیں مینیموم ٹو ویسٹا لگتا ہے اس میں تو یہ چیز ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ آپ نے کہیں بھی ڈمیشن جہاں بھی آپ نے کرنا ہے یہ تو آپ نے مرس اپنے پہلے آپ کے پاس ڈاکومنٹ ریڈی ہونے چاہیے گی باقی اس کے بعد آپ کے پیکٹس ایڈکیٹ آپ کا ہے باقی یا پھر آپ کی وہ ہیلس اندیشن وہ تو ہر اینڈ کے جب کا ایڈمیشن ہو جائے پھر ہی چیزوں میں ضرورت پڑے گی لیکن میں بیسک آپ کا یہ ڈاکومنٹ ایڈوکیشن کی بات کرو یہ ریڈی ہونے چاہیے گی اٹلیس فاران آفیس تک آپ کے ٹیسٹ کمپلیٹ ہوئے ہونے چاہیے گی ایم فارسی بگیرہ ہو گیا آپ کا فیمیشن سیٹ کے پیٹ سناترہ سے تو یہ آپ کے ڈاکومنٹ یہ بھی آپ کا انکلوٹیڈ ہے یہ آپ اٹلیس ریڈی رکھیں آپ کہیں بھی ڈمیشن اپلائی کرنے سے پہل دیں اور اس میں میں ایک بات ایڈ کر دوں جتنے بھی آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں جب آپ موف اپ وغیرہ سے اپلائی کرنے کے بعد ایون ایم بیسی میں بھی جمع کرواتے ہو ایم بیسی بھی آپ کے ڈاکومنٹس اوریجنل جانا اس کو اٹس کردہ ہے وہ بھی اٹس کردہ ہے ایم بیسی میں جیسے میرے صاحب نے بتایا آپ کے میکٹرک انٹر اور جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں آپ کا جو فیملی سیٹیفکیٹ ہے آپ کا برد سیٹیفکیٹ ہے آپ کا پولیس پولیس بہت زوری ہے کیونکہ جہاں بھی جب آپ نے آکے ویزا رینیو کروانا ہے تو وہ کہتے ہیں جی بھائی پی سی سی میں چاہیے تو یہ جو سب ڈاکومنٹس بہت امپورٹنٹ اور منٹڈ ہو رہی ہیں یہ آپ کو لازمی ہی چاہیے اور یہ پر ڈاکومنٹ دوہ سولنا میں تو نو یورپ پر ڈاکومنٹ پیسی اے ڈاکومنٹس میں بھی آپ کو وہاں پر چارچ دینا پڑے گا لیکن یہ ایڈمیشن سے بات ہوگا یہ ایڈمیشن جب آپ کا ہو جائے گا اس بات میں ہوگا صحیح ہے تو سر یہ جب آپ سٹوڈنٹس لوگ یہاں پہ پرتگال آتے ہیں تو آپ کو کوئی اکاموڈیشن اگرہ آسانی سے مل جاتی ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے اکاموڈیشن ڈھونڈنے میں کیونکہ ہمیں تو یہ ہی پتا ہے کہ یہاں پہ بڑا مسئلہ ہے تو آپ کیسے یہ ایڈجیسٹ کر جاتے ہیں آتے ہیں یہاں پہ سر واقعی بڑا یہ کامن کوئیشن ہے اور کافی ڈیفیکلٹ اس کا انثر ہے سر اس میں یہ ہے کہ کچھ پرسنٹ جو ہے نا وہ جو پاکستان میں بات کر رہے ہیں تو اپنی اکاموڈیشن جو ہے نا وہ بھی زیادہ حاصلت ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ مجافر ہوا آفٹر تھری منت مجافر ہو گیا تھا لیکن جب ہم اپنی کاموڈیشن رینج کرنے ہی پڑی اور اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں جو ہی پڑی پڑی آئی بات کرنے ہی پڑی آئی بھی کاوںڈیشن کہ نا یکی سیڈی بھی آئی بھو گیا ہے جو نای بات کریں ڈیفرینٹ رگ سائٹ کریں آئی بہت کریں ہیں ہے تو دو سو سے تین سو کے درمیان ہے وہ 200 300 ایورو آپ کا ہوا کا اور اگر آپ ایسے بائر آپ کا ہے وہ 250 آلماس 300 200 جب ایسے ہمارا جب وہ شارنگ میں آپ کہتے ہو تو وہ بہت پی خڑتے ہیں وہ اپنے مزار ہوں اگر ایک بندی کے ساتھ چہل کرتے ہیں باقی لوگ ی rodent کے ساتھ کے بعد ایسے فیملی جہاں گا تو آپ کو جاننے والے ہیں کہ وہ فرس پر کرتا ہے کہ آپ کو کتنا وہ لیتے ہیں چارج کرتے ہیں تین سے ڈائٹوں سے پانچوں کے اٹریز جو آپ کو مش جاتی ہیں جی ایک ہمارے دوست کے دوست یہ لکھ رہے تھے کہ آپ کو کوئی بھی یورپین لینگوش کا نولیج ہو تو آپ کے جو آپ کے جو چانسیز ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کون سے دوست ہیں لکھ رہے ہیں ادیل آپ کے ساتھ صحیح ایکسپرڈ بندے جوڑے ہوئے ای اپروپریئیٹ تو آل میرا خلال انہوں نے اپریشیئٹ دیں گے اپریشیئٹ ہو گیا تو بڑے اچھے اچھے بڑے پوزیٹیل کومنٹس ہا رہے ہیں تو یہ نیکس پوچھ رہے ہیں جی سر کائنڈی tell me what's the university fee which university is good private university اور public university یہ بڑا ایپورنٹ اور ساٹھا ہے اس پہلے ساری اس میں تو سب سے ایپورٹنٹ ہے کہ پریائیٹی تو آپ کی جانب زیادہ private universities ہیں لیکن زیادہ government universities ہی ہیں پر زیمپل ابھی ہم اگر بات کرتے ہیں لیزمن کی جو در گورنمنٹ کی main دو universities ہیں وہ university of lisbon ہے اور nova university of lisbon ہے اور university of aware ہوگا ہے different universities آپ کی government کی ہی ہیں زیادہ university of lisbon کے اندر کافی زیادہ ISAC وغیرہ جتے بھی ہیں وہ سارے اس کے اندر ہی آتے ہیں اس کے دپارٹمنٹ سے اس کے ڈومین ہے اور nova university کے اندر بھی nova medical college ہے nova business school ہے بزنس سکول اگر ہم بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی بہت جاہاں رنکنگ ان کی ہائی ہے بہت سکول کی بات کرتا ہوں تو ہماری بزنس سکول میں top 18 رنکنگ ہے ورڈ میں اس کی 18 اور 19 ہے ورڈ میں اس کی بزنس سکول آپ دنیا زیادہ اور اس کا 19 18 نمبر ہے باقی اس کا فرد ہے ہمارا جو ڈیوڈ میں سکول ہے nova انفرنس سکول ہے اس کی بھی جو ڈیفرینڈ مارشل پروگرام دنیا کے ورڈ کے ٹاپ جنرڈ رنکنگ میں پرچ کروڑا ہیں مارشل پروگرام میں نالیج مینجمیت رنکنگ اور ڈیفرینٹ پروگرام ماری جو ورڈ جو ٹاپ رینکنگ میں ہے تو پریارٹی جب وہ گورنمنٹ ہی جنورسٹی آپ کو پر فیکٹ رہے گی آپ نے گورنمنٹ ہی جائن کو اس میں کریں تو زیادہ پریارٹی اسی کو میں ابتہ اس کو سمجھتا ہوں کہیں بھی ہو ایون یہاں نہیں پوری دنیا میں جہاں بھی ہے پبلک سیفٹی جنورسٹیز آر بیٹر دن پرائیوٹیز آر بیٹر دن پرائیوٹیز یہ ایک اور دوست ہے میرے صاحب یہ پوچھ رہے ہیں سیکھنڈ میرے صاحب وہ قوییسین کا پاکی بھائی پوچھ رہے تھے کہ فیس بگرہ تو میرے صاحب وہ بھی اب بتا دے ان کو فیس کے لیہاس سے ہمارا جب وہ اپنیک بہلے بھی پہلے بھی پہلے بھی پہلے پہلے بھی پہلے پروگرم بیچیلر پی ایس ڈی کے اگر بات کریں تو تین ہزار اپروچیمیٹلی ٹوزین پائے ہونڈر ٹو تھی ہوجائے 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 کاری پھر کیا کوئی وہے جو وہ طاقے ہوں ماسٹر پروگرام ماسٹر پروگرام ملتا ہے اس کے لئے بیچلر کے پیش زیادہ ہیں وہ 5,000 جو ہمارے جیشن کے لئے وہ 5,000 سامتنگ پریئر تھی ہے وہ زیادہ ان کی ان کا ہمیں ہے لیکن اگر پرسنل سجیشن ہے تو بیچلر بھی رکمنٹ نہیں کرتا تو بیچلر آنکھیں ہمارے لئے تھوڑا ارجس کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بیچلر میں اج بھی کافی کم ہوتی ہے بیچلر کارے ٹوین دیاری اٹھارہ بیس سال کے ہیں اٹھارہ بیس سال میں اتھر آ کے آپ کے ایڈیوکیشن میں آ کے اور سروائیو کرنا خوڑا سا مشکل ہے بہترہ بیچلر پاکستان سے کریں اور کافی اکنومی کا آپ کا پاکستان سے ہو جائے گا سب سے بیسٹ یہ ہی ہے میری سیلیشن جو مطابق سر یہ ایک اور قویشن ہے جی پلیس جی پر فرمائیں جی میں یہ کہہ رہا تھا ایک اور قویشن ہے پر کوئی پکستان سے کریں یہ لکھا جی ہاؤ ڈو بی اپلائی ایڈمیشن ایڈمیشن اوی اے اور ای میل پلیس سیمپل سٹپس آف اپلائی فار ایڈمیشن تو یہ آپ دونوں میں ہے جو بھی ٹیک اپ کرنا چاہے پپلیس ایڈمیشن سر میں بتا دیتا ہوں ایڈمیشن کے پراسس آپ نے اپنے 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 عموالے آپ کو بتائے پہلے بھی آپ کو بتائے اگر آپ مارسٹر ڈگری میں آپ کا یہاں پہٹی پورٹر ڈاٹ کام ہے یہ ہے بیسیک ہے اس کے علاوہ آپ ہے کہ ان لیزمن پرچکالہ آپ پلیکٹ کریں اس میں آپ دیکھیں کہ کون سے جو آپ کی آپ کے ریلیمنٹ ڈو میں کون سے ہے اور جب اس میں آپ جائیں گے اس کا ڈو میں اس بیگ سائٹ پر جائیں گے تو آٹومیٹکلی اڈمیشن کا آپ کو پاس نب لینک ہوتا ہے کیونکہ میں اٹلیسٹ کچھ ایسٹ کچھ ایسٹیز کا میں نے فالو کیا کہ اپر ایسٹی کو پڑھیں گے جس کی لیئے آپ کو اپٹیٹ سیری کی بڑی مٹھنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کا دیکھیں وہ اپڈیسٹی کی بڑی مٹھنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے اپڈیسٹی کی پاس اپڈیسٹی ہوں اور ریگ اور آن لینک ہی ہوگا ایمیل بغیرہ نہیں ہوگی اور اس کی اپروسیمیٹی ڈگیرہ ہے ٹھو 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 ٹھنگوں کو جس امیقے ہیں تو ہوگی جو آپ نے دینی ہے اپلیکیشن کے لیے اس کے بعد وہ پروسسس بھی کریں گے پچھا آپ بنے دینی ہے کہ اپلیکیشن کے لیے اپلیکیشن کے لیے بھی آپ جانتے ہیں تو ہوگا آپ پچھا پچھا معاشر اگری میں ہم بنائم کرتے ہیں تو آپ کو اگر آپ کا پیپر کو پبلش ہوئا ہو تو آپ کا پیپر کو پلاؤز پلاس پواینٹ ہوتا ہے آپ کا پیپر کو پلاؤز پلاس پاینٹ ہوتا ہے حاصل پر پی ایش ٹی کے لیے تو یہ متعلق زیادہ ڈیبینڈ کرتا ہے اس میں لیکن یہ بہت اپرینٹ آپ کا اپرینٹ آپ کا ٹاپک ہونا جو ہے وہ بہت اپرینٹ ہے دوسرا کے اٹنٹ ہے وہ آپ کا لیٹر جیسے کہ آپ کیوں اڈمیشن لے رہے ہو یہ ایک دن میں نہیں آپ کاٹے گئے وہ آپ کا پرپر اس کو اسٹیڈی کریں ڈیفرینٹ لوگوں میں دیکھیں جو طاپ سی ویز ہیں دنیا میں بنی ہوئی ہیں اور اس لحاظ سے اپنا جنوب کو سی وی کو اور اپنا جو جو اپنا جو ڈیفرینٹ ہی سی نوشی اسپیشلی ہر نوشی کا یہ ہوتا ہے لیٹر آپ نے ساتھ لگانا ہو تو یہ آپ کو جانب مست آپ اس پر گریف ہونی چاہیے کیوں آپ ایڈیمیشن لینا چاہ رہے ہوں اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آپ ٹرائی کریں کہ جو آپ کی سی وی ہے وہ میکسیمم ٹو پیجز کی ہو کیونکہ جو کمپنیز ہیں ان کے پاس اتنا ٹرائی کریں کہ کم ہو لیکن اس میں کوالٹی جانا وہ کافی سٹرانگ ہونی چاہیے اردو میں کہتے ہیں مختصر مگر جامے اچھا سر یہ ایک اور question ہے سر kindly give me information about scholarship یہ آرہی ہم نے جواب دیا اس کا لیکن خوڑا سا پلیز یہ شورٹ سا کر کے بتا دیں تاکہ انہیں فرسے information مل جائے باقی آپ recorded program میں اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں سر ڈبان بھائی ڈریکٹلی سکولورشپس آتے ہیں اس میں اب اپلائی کرو اگر اس میں ہوتا ہے ورن گوڈ نہیں ہوتا دونٹ وری آپ ایون یورسٹی میں آتے بھی ہو فی پے کر کے اس میں موبیلٹی پروگرامز ہیں مطلب آپ انڈر یورسٹی ہی رہو گے لیزبن یا پرتگال میں اور لیکن ان کے بحاف پہ آپ کسی سیکنڈ کنٹری میں جا کے فر فری اب وہاں پڑھ سکتے ہو ایک سمیسٹر اور بلکہ آپ کی جو ہوسٹی ہے وہ ڈپینڈ کرتا کنٹری پہ اگر آپ کو انیشلی سکولورشپ نہیں مل رہا پریشانی ہو نا یہاں پہ سکولورشپ کے بڑے موقع ہیں وہ الگ بات ہے ہم لوگ اپلائی نہیں کرتے پھر ہم کہتے ہیں اوہ یار سکولورشپ نہیں ملتا بھائی آپ اپلائی کر رہا کو تو ملے گا نا ویسے تو نہیں ملنے لگا میرا ایک دوست تھا تو مجھے کہتا ہے مجھے آج تک سکولورشپ نہیں ملا تو میرا اس سے پویشن ہوتا ہے کہ بھائی تو انہیں کبھی اپلائی کیا ہے تو وہ کرتا ہے نہیں تو جب آپ اپلائی ہی نہیں کرو گے تو آپ کو سکولورشپ نہیں ملے گا اور جیسے میری صاحب نے پتایا پی ایچ ڈی کا وہ ایف سیٹی پروگرام بیسٹ ہے اور آئی ٹھنک وہ ایک ہی پروگرام ہے جو کافی فیمس ہے یہاں پہ وہ اس میں میں سجس کروں گا جو ایف سیٹی اپ گوگل پہ چیک کر لو ایر ایس مس پروگرامز ہیں وہ کافی بڑا ای ایو فنڈڈ پروڈیکس ہیں یہ صرف پورتگال کے لیے نہیں ہیں یہ پورے یورپ میں ای ایو فنڈڈ پروڈیکس ہیں تو اس میں صرف پتگال نہیں ہیں باکی کنٹریز بھی آپ کبر کر سکتے ہیں ہیں ایک سوال آیا ہے ایک اور سوال آیا ہے افائی ہے ویلہ ایسی ہیل ریزی لی ریزیدنس فرمت و مائی چائلڈی ڈیوئیس کننس ڈیویس کننہ ہیلپ ایم ایس ایڈیویس کو کیا ہے یہ دفاع ٹی خلال ہیلیس سوال ہیلیس آپ کو سمجھ آ رہے ہیں وہ اس مل سوریییس کو کیا رہا ہے وہ ایم ایسی نشرت میں بیشلیس کو کیا ہے اگر وہ ہے تیب ریزنسٹر کارڈ اپنے جانا 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 اگر اب لزبن نے ہو تو ان کو ان پرسن جا کے ایک دپارمنٹ ہے جو ہر جنورسٹی میں ہوتا ہے اور اس میں جتنی بھی انفرمیشن ہے ریگارڈنگ اوڈمیشن اور کب آرہے ہیں سکولیشن ہے یا نہیں جو بھی کنسر آپ کی جو ریپارمنٹ ہے اکڈامک سروس میں جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ یہ بھی معاملہ ہے اور وہ آپ کو پرسکٹلی گائی کر سکتے ہیں کیوں تو اس کے لیے اگر آپ کی پاکستان کا یہ کہ آپ کا بیچیلر ہوگا تو آپ کو ٹیسٹیشن چاہیے ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ کو ایکویلنٹ چاہیے ہوتی ہے انویورسٹی کے لیے مہت پڑا پروسس ہوتا ہے لیکن وہ ہو جاتا ہے وہ اڈمیشن ہو جائے گا اگر ان کا بیچیلر ہے گا اگر آپ کی پیشنی طور پرسکٹلی ہوتی ہے جن کو جانے وہ مل جائے گا اگر ایڈمیشن وہ ایشو نہیں ہے اچھا سر یہ آپ دونوں سے کوئسٹے جو بھی پسند کرے جواب دینا یہ جو آپ لوگ جب یہاں پہ آجاتے ہیں آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے یہ جو نوربل پروسس ہے یہ جو چیزوں کا یہ جو ٹیکس نمبر ہوتا ہے گرنسہ سوسیال ہوتا ہے کرتا ہوں دیو تینت ہوتا ہے ہیلتھ کاڑ جو ہے تو یہ بھی آپ کو کوئی سرویسز لائر کی لینی پڑتی ہے یا آپ کی یونیورسٹیز بغیرہ اس میں ہیلپ کرتی ہیں یہ فشکال بنوانے میں اور سگرانسہ سوسیال بنوانے میں اور آگے جو آپ کا یہ جو ظاہرہ کوئی سٹوڈنٹ کارڈ بنتا ہوگا یا کس طرح یہ سارے معاملات چلتے ہیں یہاں پر صرف اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کا رولز اپنے ہیں لیکن ہمارا ایک انٹرنیشنل آفیس ہوتا ہے آپ کا ہم اپنی انٹرنیشنل آفیس ہے ہم جس دن آئے ہیں ہمیں نیکسٹے جو انہوں نے ٹائم دیا کہ فلان ٹائم پہ ہم جائیں گے اور وہ ہمیں لے کے جاتے ہیں آپ کا فسکل نمبر تو آپ کو اسی وقت بن جاتا ہے وہ جاتی ہے کیونکہ اس کے لیے کہ آپ کو وہ گرانٹر کی دن ہوتی ہے اور انٹرنیشنی خود گرانٹر بنتی ہے اور فسکل نمبر آپ کا امپارٹرڈ ہے باقی آپ کا جو اصل میں جب آپ پاکستان سے آتے ہیں تو آپ کے پاس فور منت کا جو نا آپ کو وہ ویزا لگا کے دیتے ہیں وہ ڈیگری کونسی ہے اگر تو آپ کی لیس دن ون یور ہے فیر نمبر پوسٹ گریجیشن ڈیپلومہ آپ کا پروگرام ہے تو اس پروگرام میں آپ کو سمپل جو ہے نا وہ دس ملے کا وہ ہوتا ہے ایک سال کا وہ آپ کو ایک ویزا پاکستان سے ملے گا اور صرف ویزا ہی ملے گا وہ پاسپورٹ پہ اس میں آپ کو ریزنسی کارڈ نہیں ملے گا لیکن اگر آپ مور دن ون یور ڈگری پروگرام میں آتے ہیں مارشلس میں آتے ہیں یا پی ایٹی میں آتے ہیں آپ ایک سال آتی ہی آپ نے جنہا سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ آپ نے آتے ہی سب سے پہلا جو آپ نے اپنی سیحسی پوائنٹمنٹ اپنی لے دی ہیں وہ آنلین آپ کا وہ ہوگی سمٹیم جس میں یونیورسٹری بھی ہیلپ کرتی ہیں جب ہم آئی تو اس پر قانول دی نہیں ہوتا تھا وہ ہی میں جنہا پوائنٹمنٹ لے کے دیکھتی تھی یہ مست آپ نے کرنا ہے آتے ہی آپ کا ویزا آپ کے کو مجرم واپس میں بھی ہوتا ہے وہ ڈیسٹ ہوتا ہے اور اس میں آپ کو آپس انسانس اپنے پہنٹ کری ساعت میں اپنے پاس آتے ہی سب سے پہلا ہے اس کو آپ لے کے جائیں گے تو آپ کا وہ ہیلتھ مسٹ آپ نے اپنا جیسے کروانا ہے لیکن جب آپ کو ویزا ہوگا تو وہ ٹمپریری آپ کو نمبر ایشو کریں گے وہ وہ آپ کو مسٹ ہونا ضروری ہے لیکن جب آپ کا آہ وہ ریزنسی کارٹ آ جائے گا فرش آپ کی پانٹ پینٹ ایک بعد پھر آپ کو وہ جانا پرمانی تیزر کا جانا ہیلتھ نمبر ایشو کر دیں گے وہ پھر آپ کا جیسے نارمل ان کا لوکل آپ کے ہوں گے ٹریٹ وہ ویٹے ہی کریں گے لوکل ایشو کی طرح ہیلتھ کے لیے ویسے اگر آپ کا خدا نہ ہاتھ اگر آپ کو ہیلتھ پڑ گئی اگر آپ کی انشورنس نہیں ہے تو وہ کافی ایکسپنسی ہوتی ہے ان کی ہیلتھ لیکن آپ جب آپ کا جب آپ کا کارڈ آ جائے گا جانا آپ کا وہ جانا بہت آہ اکنومکل مطلب وہ فری آہموس ہوتا ہے ہیلتھ ان کی فری ہے اس میں اس میں میں ایک سا میں ایک ساتھ ایڈ کر دیں گے جو آپ کا ساتھ ایک ساتھ اپناڈ کرند خون Phi پہ ہے ٹھیک ٹھیک ہے مجھے جہاں تک پتا ہے آئیس رکوائیڈ نہیں ہے لیکن انگلیش آپ کی ایک اچھی ہونا نا وہ آپ کا یعنی طرح ہوں ، اس لیکن اس لنوں میں میں بہر سکتا ہوں ہی ہیں لیکن ایک ہے مجھے میں ایک ہے کہ کچھ بات یہ ہے کہ جتنے بھی معاستر آپ پئیس ٹی پروگرام۔ مطلب میں نے ابھی تک اپنے کولیگز کے اپنے پروڑم دیکھے ہیں وہ ٹوٹلی انگلیش میں ہے تو اسی لیے وہ انگلیش میں بہت کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ جس نہیں بھی ہے تو سکے ہاں جی اچھا سر ہمارا یہی ہے ہمیں اسی وجہ سے ہی تک پرٹوگیش نہیں آتے کی ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ اسی انگلیش والا ہوتا ہے تو انورسٹی لیول پہ آپ ہمارے ساتھ میں ابھی بھی جانتا ہوں بہت سے لڑکے ہیں کہ جو ہمارے بلکل ساتھ ہمارے بات میں آئے اور وہ اچھی بھی پرٹوگیش ہے وہ اٹلیسٹ یا کمینیکیٹ کرنا شروع ہو گئے لیکن ان کا کیا ہے کہ پبلک ڈیلنگ ان کی ایسی ہوتی ہے عام لوگوں کیوں وہ زیادہ انگلیش وہ نہیں بول سکتے تو ان کی پبلک دکان پہ یا کئی وہ شاپ پہ جاب کر رہے ہیں تو ان کو وہ آ جاتی ہے اگر آپ کی وہ ڈگری جو آپ یونیسٹی میں رہتے ہیں فرزیمپل تو وہ ٹوٹل انگلیش انوائرمنٹ ہے کوئی ایسا آپ کو نہیں بلنا ملے گا انگلیش میں جو مدرس ٹوڈنٹس ہوں گے وہ بھی انگلیش بولتے ہیں اور جو آپ کا ٹیشنگ سٹاف ہے وہ بھی سارے انگلیش ہے تو ہمیں اگڈیمک سٹاف ہے وہ بھی انگلیش میں ہے تو اس وجہ سے یہ ہمیں پرٹوگیش ہے بھی تک سہی طرح ہم نے جو نہیں بولی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا وہ ہر انوائرمنٹ انگلیش میں ہے تو انگلیش آپ کیٹریس یعنی کی وجہ کانی ضروری ہے میرا اپنے کے کچھ ایس کی میں آنسے کرنا باپس ہم گرہا ہوں تو وہ کہتا جی آفٹر کمپلیشن آف ایگرچن جن کے نو ایزلی گیا تو ورک پرمیٹ ایٹر تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایڈیو کمپلیٹ ہی کرو تو آپ کو جو ورک پرمیٹ ملے گا ایون اپ انروال بھیان کسی پروریم میں اور آپ کو کوئی مل رہی ہے تو آپ جاؤ ہندر پرشنٹ اویل کرو اپرچونٹی کو اور آپ کے لیے اگر آپ نے صرف student سے آپ نے work پہ convert کروانا ہے تو just آپ کو ایک contract چاہیے that's it. Even آپ کا card جو بھی ہے آپ contract لے کے chef کو email کر دو یا chef سے partner لے لو تو وہ آپ کا automatically work پہ convert کر دیں گے تو اس میں کوئی problem نہیں ہے کہ آپ جو before یا after تو آپ before بھی کر سکتے ہیں before completion of your degree اور آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں. جہاں تک میں اپنی example لیتا ہوں جب میں نے اپنا master's complete کیا ہے تو میں نے بعد میں job start کی. تو جب میں نے بعد میں job start کی simple میری جو company نے وہ notification ہوتا ہے chef کو بتانے کے لیے کہ یہ بندہ ہم نے hire کیا ہے. وہ انہیں notification post کر دیا اور جب میری next دو تین مہینے بعد appointment تھی ویزرینیو کے لیے تو میں نے انہوں نے کہا بھائی یہ میرا contract director میرا work سے ختم کر. ہاں ایک اور بات. جو ابھی بہت important ہے. اگر آپ نے بگری complete اگر آپ بگری complete کر رہے کر لی ہے نا اگر آپ masters ہے. سپوز. آپ masters آپ نے complete کی ہے اور آپ work پہ کرنا چاہ رہے ہو. اس میں جو programs with thesis without thesis. یہ تھوڑا سا سختی کرنا شروع کر دی ہو اس ایف نے تو وہ ذرا دیان میں رکھنا آپ اگر آپ کا program with thesis ہے اور وہ انہیں انہیں دین اب انہیں آپ کی جو transcript ہوتا ہے basically اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس بندے نے thesis کے ساتھ کیا ہے اور اس بندے نے projects وغیرہ یا courses وغیرہ پڑے ہیں. تو ایک copy آپ کی transcript کی لگتی ہے جب آپ نے after degree change کروانا ہو اور contract job contract. یہ دو ڈاکومنٹ ضروری ہیں. اس کے علاوہ student to job میں کوئی ڈاکومنٹ نہیں ڈاکومنٹ نہیں نہیں ہے کہ جب آپ نے وہ کرنا ہے آپ جب study کے لیے کسی بھی status ہے جب legal آپ ڈاکومنٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا وہ time consider ہونا شروع ہو جائے گا. پر ڈیمپل آپ اگر دوزار جیسے ہم سولہ میں آئے ہیں جو سترہ میں جو آئے ہیں تو ان کا وہ continuous time آپ کا start ہو جائے گا اور after five years آپ پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. Even after five years ابھی جو رول میں two six seventeen میں میں ہوا تھا کہ آپ جہاں اس کے لیے نیشنلٹی کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آپ eligible ہوں گے as other people. Student study visa پہ یا خود میں نے لائر سے بھی ڈسکرس ہوئی ہے اور سیپ میں میں نے خود بات کیا ہے تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ آپ پانچ سالبات وہ کسی بھی آپ status پہ ہو لیکن آپ legal ہیں. آپ continuous آپ پانچ سال سے رہ رہ رہے ہیں تو آپ جہاں آپ کو نیشنلٹی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ اسنی opportunity study visa پہ بہت کام ہمارے دیتے ہیں. کہیں اور یورپ میں میرے حیال میں شاید ہو لیکن کام ہے. سب سے سب سے میں اس میں آپ کو باہر کر جو باقی میں انہوں یورپنگ کنٹس دیکھے ہیں وہ student کا جو time ہے نا وہ ہنڈر پرسنٹ count نہیں کرتے جیسے میں سیلوانیا میں تھا تو وہ 50% count کرتے ہیں اور پرتگال کا یہ best ہے کہ وہ day one equal to day one دیتے ہیں کہ وہ ایک دن کو ہاف دیں کر دیں تو وہ وہ time waste ہوگا یہ بھی پرتگال کے لئے ایک پلس پوائنٹ ہے آپ کے لئے بھی even کوئی بھی یہاں پہ رہ رہے ہے تو جتنا وہ رہ رہے ہیں اتنا ہی time found ہوگا یہ ایک بڑے بڑے برائٹ ماشاءاللہ student ہیں اور professional ہیں چودری رمیز کاسم صاحب تو انہوں نے بھی تھوڑا سا اپنی رائے کا ازہار کیا ہے کہ کہ جو женщines writing my opinion language is very important even though you can speak good English i am also working in the IT domain for the last two years especially when you talk about local portuguese company EDP etc are the big groups they always have international projects so it's not مندیٹری پر دیز گروپس تو بی فلویٹ ان پورٹکیز یہاں اپنی رائے دی ہے اسیلکل ان کی رائے صحیح ہے اور اس رائے میں پہلے اسلام کر چکا ہوں میں ریکوست کر چکا ہوں کہ لینگویج کسی بھی اپنے کنٹری میں لینگویج آپ کا پلاس مانتا ہے آپ کو لینگویج آنی چاہیے یہ میں نے پرسٹ سٹارٹ میں جب میں نے بات چلو کی تو یہ میں نے ریکویج کی تھی کہ لینگویج آپ کسی بھی کنٹری میں لینگویج مست آنی چاہیے اس کی لیکن دوسری جو چیز ہے کہ اگر لینگویج نہیں آتی تو آپ کو جاب نہیں ملتی میں اس پر ہم نے کہا تھا کہ لینگویج کے بغیر بھی جاب جو بہت سے دوست ہیں وہ کار رہے ہیں تو وہ مل جاتی ہے ہم یہ نہیں کہ لینگویج نہیں ہے تو ہم zero ہیں میں اس پر کہا تھا اور میں نے پہلے جب یہ کہا تھا کہ لینگویج بھی نہیں یہ میں نے بلکل نہیں بولا یہ بولا کہ لینگویج آنی چاہیے جس ملک میں آپ رہتے ہوں یہ پلاس پوائنٹ ہے ہم نے ابھی ہم اس میں نہیں اگر ہم نے سیکھی تو اس کی ریزن اور میں نے بتائی لیکن آپ کو آنی چاہیے یہ تو میں نے پہلے بھی بولا کہ کسی ملک میں آپ رہتے ہو یہ ضروری ہے اور جب رہتے ہیں آپ کا خود بہت اٹھائش ہوں گے تو آپ کو آئی جائے گی وہ یہ جی ہمارے ضرور مرزا صاحب ہمارے بھائی وہ کہہ رہے ہیں جی عدیل بھائی آج کا سیشن موس انفرمیٹکس ہے اور آج آپ کے ایکسپرٹس بھی ایکسٹرا آرڈنری ہیں جی مجھے بڑی خوشی ہے اب مجھے فخر ہے اپنے ان پاکستانی بھائیوں پہ اور یہ ما شاء اللہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں یہاں پہ پرتگال میں رہتے ہوئے اور ان کی دیکھ لیں آپ اور ان کا پروفیشنل ایکسپیرینس دیکھ رہے ہیں اور جس بھی فیلڈ میں یہ کام کر رہے ہیں تو یہ بھی ہماری اسی کمیونٹی کا حصہ ہیں جو پرتگال میں رہتی ہے تو آج میں نے تھوڑا سا کوشش کیا کہ آپ کو دوسرا انگل بھی دکھایا جائے اور آگے یہ توکیر سرور صاحب پوچھ رہے ہیں دیل بھائی کپل اف مور قویشن پلیز سرور صاحب پوچھ رہے ہیں تو یہ سر اگر آپ کی کوئی انفرمیشن ہے تو پلیز شیئر کیجئے سلام بھائی میر صاحب کیونکہ مجھے ایڈیا نہیں ہے اسیز کا سوری صاحب میں ایڈی ایٹ کا جو مجھے نہیں سمجھا ہے کیا کہا رہے ہیں وہ ایڈی ایٹ اگر آپ کا ایڈی 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 بات کیوں نے نمیسے رہے ہیں ہ JYP میں نے اس پدھائی کیچئے رہے ہیں آپ اسے پڑھی رہے ہیں اس میں کوئیрод چھوٹ کو رہے ہوں ح smash بس پاکستان جو بھی یہ وہ data وہ آٹومیٹکلی جو آنا وہ میں اسی بھی ہی کنسیدر کروں گا admission آپ کا university کو اسی سے کوئی concern نہیں ہے آپ کی اس status پہ ہو آپ ہے کہ legal ہونے چاہیے در بس یہ ان کو concern ہے university کو آپ کو 88 ہے 89 ہے وہ آپ کا اس سے اس کو کوئی concern نہیں ہے آپ کے academics آپ کی فولفل کرتے ہیں یہ کیونکہ یہ یہ جو supervisor جو آپ کے ہمارے کوارڈینٹرز ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ یہ فولفل کر رہکنے اس کو ہمارے requirement کو تو اس کو article کا اس کو کوئی تعلقوات ان کو نہیں ہے بہتر ہے آپ جا education بلکہ میں سیجیسٹ کرتا ہوں ہمارے بہت سے میرے ایسے میں دوستوں سے بلا ہوں جو کہ بیچارے اچھے پاکستان سے master degree تک ان میں کیا ہویا اور آن پارچنویٹیز ادھر آکتا وہ labor job کر رہے ہیں labor job میں کوئی agriculture جو بھی activity ہے لیکن وہ ان کو میں most motivate کرنا جب اپنے اپنے domain میں expert بنے اس میں admission لیں اپنا master degree کریں آپ ادھر سے اور آپ ٹھوڑا سا domain change بھی کرنا پڑتا ہے جو current requirement IT کے ریلیٹیز آپ اس کو کریں اور آپ کو professional job جتنی اچھی opportunity آپ کو پرشغال میں ملے گی آپ کو اچھی start-up مل جاتا آپ کو آکھے ارسلان پورے یورپ جب جب جرمن میں جائیں گے تو مقصد مقصد یہ ہے کہ آپ اچھا professional مل جاتا ہے white color job جو اس میں نہیں ملتا تو میں ایسی کرتا ہوں کہ آپ education must کرو میری request ہوتی ہے تاب اگر اپنے پاکنے master degree کیا اور ادھر آکے آپ کسی بھی مناسب میں یہ اچھی چیز ہے plug point ہے ملی صاحب میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں اس سکتے آپ کچھ نہیں مطلب آگے دو تین چار سال آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اپنا cv پہ experience بھی نہیں شو کر سکتے کیونکہ you were doing nothing so آپ basically technically تو آپ نے کچھ کی یا نہیں کی جب بھی company آپ کو کہے بھی بھی تو آپ دوسری جو اور jobs ہوں اس میں لگایا ہے آپ اس کو وہاں پہ مطلب as technical job show نہیں کر سکتے بہت ہی منس من جاتا ہے companies کے لئے کیونکہ یہاں پہ ویس ٹائم کو ویس ٹائم بھی consider کرتے ہیں ایسا نہیں کرتے کہ یہ بندہ ویل آجا نہیں یہاں پہ ٹائم کی بہت ویلی 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 تو میں سب بھائیوں کو یہ سججسٹ کروں گا جو اب دیکھ ہیں یا جو دیکھیں گے ویڈیو کو ہم کمیونٹی کا ہی پارٹ ہیں بسیکلی بلکل بلکل ہم جہاں تک ہم سپورٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ کریں گے آپ کمیونٹی کا پارٹ نہیں ہے آپ فخر ہیں ٹھیک ہے آپ جیسے لوگ ہیں جو ہم سمجھ لیں آپ ہمارے وہ جسے وہ کہتے ہیں ماتھے کا ٹیکہ اور ہم بڑے فخر سے باہر بتا سکتے ہیں کہ یہ بھی پاکستانی بھائی ہیں اور یہ دیکھیں یہ سپیڈ میں کام کر رہے ہیں تو میں ذرا سپیڈ اپ کرنا چاہتا ہوں اب تقریبا ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ٹائم اور یہ یہ کسی دوست نے پوچھا ہے کہ کون سی یونیورسٹی ایسی ہے جو اللب کورس آفر کاری مجھے باقی ایسی میکن ہماری اپنی انویورسٹی میں لار دپارٹمنٹ ہے نوو میں سرچ کریں نوو انویورسٹی آفرزمن میں لار دپارمنٹ ہے درہتر درہتر ہم نویورسٹی درہتر 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 ہوگا یہ آپ جو لا سکول آف نوو لا سکول ہے نوو لا سکول لیکن لا سکول ہے وہ اللہ سکول ہے اللہ سکول ہے لیکن لا انہیں کوئیسٹن لیا ہے تو نوو لا دپارٹمنٹ درہتر درہتر نوو لا درہتر رمیز صاحب پھر لکھتے ہیں یہاں پر ایک سکول یہ بھی سب دوستوں کو انکراج کرنے ہیں کہ اگر آپ پاس سکول کوئی تو آپ بہت اچھی جوب حاصل کر سکتے ہیں اس میں کوئی دو رائیڈ نہیں ہے تو آگے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جی آگے مرزا باؤ جی باؤ جی باؤ جی سے آپ وہ دوسرے باؤ جی وہ سیاسی باؤ جی مت سمجھئے گا یہ ہمارے بھائیاں یہ بھی پورتگال باقی سارے یہ ریکوائرمنٹ میں دسپلے بھی کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا پھر سے پڑھ کے اچھی طرح سے جواب دے سکے سر اس میں میں ایڈمیشن کا ایڈمیشن کیونکہ یو یونیورسٹی کی پیو ہوگی جب آپ ایڈمیشن ہوتا ہے تو ایڈمیشن کے ایڈمیشن میں ایڈمیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں اپروکسیمیٹلی اٹھارہ سو یورو آپ کو ایڈوانس یورسٹی میں جمع کروانا ہے سال کی آپ کی ہے باقی آپ نے جو آنا ہے تو اس کے بعد آپ کو باقی پی کرنی ہوگی انسالمنٹ بھی انسالمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے باقی جو ہے ویزا میں نے بتایا کہ پاکستان سے چھوڑے بہت کوئی اپنے پہلے پروسس اس پر ڈیویٹ چال دی اس وقت میں اگر آپ کے پاس دوسری بات ہے یورپین ڈگری ہے پر زیمپل آپ کے پاس ماسٹر جیسے میرے پاس مارسٹر یورپ کا تھا جیسے پھ اگر آپ کوئی بہت ڈیوپ چیز رہ بہت ہم اگر ہماری بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہماری بات کرتے ہیں تو وہ دو چیزیں ہی ہیں. میرے سے بانے کی تینے کا آقادام پیس پہ چکدے گئے صرف سے ادارے ہوں ہم ابھی جو سٹوڈنٹ جاتے ہیں وہ کبھی بینک سٹوڈنٹ دیکھتے ہیں آپ کا ہے اور بس اس کے بعد وہ سٹوڈمنٹ چیک نہیں کرتے ہیں ایڈمیشن آپ کا رنیوور لیٹر ہونا چاہیے آج کل کی بات کر رہا ہوں لیکن اپراکسی میٹ کے اگر آپ کا وہ پندرہ لاکھ تک ہے یہ میں ایک ایسٹی میٹ بتا رہا ہوں پندرہ لاکھ تک آپ کا ایکسپینٹ جو ہمیں جو بتاتا ہے کہ اتنے ہونے چاہیے تو پندرہ لاکھ تک آپ کمی نہیں مجھوئے دوسرا ایک اور بھی وہ لازٹ ایک دوست کے ساتھ ہوا تھا وہ بتا رہے تھے کہ میرے اپنے نام ابھی نہیں تھا پاکستان میں تو بینک سٹوڈنٹ نہیں ہے پاکستان میں تو انہوں نے کہا تھا آپ پیرنٹ کی بھی لگا سکتے ہیں ساتھ آپ اپنے پیرنٹ کی بھی اپنے والد کی والدہ یا جو کہ نا ان کی بھی اپنے سٹریٹمنٹ کو اٹیچ کر سکتے ہیں تو وہ اپروکسی میٹلی اتنا تو آپ کے ایکسپینٹ میں ہونا چاہیے تو وہ اپنے مسٹوڈ لگانے تھا تھا باقی انشورنس وغیرہ بھی ہے وہ کوہر وہ ہو جاتی ہیں وہ اتنا مشکل نہیں ہے پاکستان اچھا سر یہ ایک اور دوست ہیں یہ محمد جعوید اقبال صاحب یہ پوچھ رہے ہیں آئیے ہمیں لاغ ریجویٹ آپ خود یہ سوال پڑ بھی سکتے ہیں یہ ڈسپلے پہ ہے تو آپ دونوں میں سے جو بھی مناسب سمجھے پلیز رپلائی کریں آپ تو یہ آج تو سارے قویسٹن سر آپ کے لیے ہیں میں تو وہ سمجھے کباب میں ہڈی ہوں تو پلیز یہ رپلائی کریں ان کے بھی قویسٹن کو میر صاحب کیونکہ مجھے مجھے ہمارا اس میں ہمارا جا میں آپ کا میں جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہنڈر پرسنٹ پتہ تو نہیں ہے کہ یہ میں صحیح بول رہا ہوں یا نہیں جو میں بولنے لگا ہوں بھی اس میں یہ ہے کہ آپ جو پاکستان سے گریجویٹر لاؤ میں اور میرا نہیں خیال کہ جو پاکستان کے جو لاؤز ہیں وہ پوچکیز کے لاؤز کے ایک ٹولانڈ ہوں گے یا سمیلر ہوں گے تو میرا خیال ہے آپ کو یہاں پہ آکھران لاؤز دوبارہ پڑھنا پڑھے گا جو میری پرچنل اپنین ہے اور جی ان کا اپنا لاؤز جو پوچکیز میں اس کے لینگویج آپ کو نہیں ہے تو نیٹیو یا نہیں ہے تو فلویٹ جو لینگویج نا اس پہ آپ کو پوری گریپ ہونے چاہیے اور جنرلیزم میں بھی یہ ہی ہوگا پہ شاید آپ کو لائنگویج جنرلیزم میں کام کر سکتے ہیں آپ میں نے ایک دو دیکھیں ہیں رپورٹس اوبزرور کی اور دوسرے تیسری رپورٹس دیکھیں ہیں اس میں بائی نیم تو مجھے لگا شاید پاکستانی انڈیرم بیکگراؤنز ہیں میری پوچکیز میں دیں تو آپ کو پورچکیز آرونے چاہیے جو بھی مجھے بہت خندひتBSو거든요 نہیں کچھ کہا تھا لیکن پریکٹیس گئرہ کے لیے یہ تو شور ہے کہ آپ کو پرکریش لینگویج ہونا پرسٹ ہے وہ وہ کمپلسری ہوگی کیونکہ یہ پبلک دیلنگ ہے یہ ٹیکنیکل نہیں ہے اس میں اس کے لیے لینگویج کمپلسری ہے آپ کی لینگویج آپ کریں گے اس کے بعد آپ جو اپلینسی آپ کی ہوگی تین آپ جانا وہ دین آپ کو نیکس ٹیپ کرتے ہیں کوئی بھی میرا بھی اس میں اپنیون یہی ہے سر یہ ایک اور سوال ہے مجھے نہیں پتا آپ سے ریلیونٹ ہے یا نہیں سر میرا ایک قویشن ہے میرے ایک فرنڈ کے پاس دو سال کی ٹی آر پی ہے اس نے ایک کڈ اڈاپٹ کیا ہے وہ بیگم کے ساتھ پورتگال میں آ سکتا ہے چائلڈ کی ایج ابھی دو سال ہے اس کے لیے کیا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوں گے اس کا مجھے اگزیک تو نہیں پتا لیکن اڈاپشن لوز پورتگال میں ہیں آپ انڈر سیونٹین تک جو کڈ ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہو لیکن اگین آپ کو سیف کی سائٹ پہ رولز ہیں اڈاپشن کے باقی کڈ وہ میں ریکمینڈ کروں گا سیف ڈاٹ کوم پہ جاؤ اور آپ وہاں پہ رول چیک کر سکتے ہو مجھے پرسنلی اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے لیکن اڈاپشن رولز ہیں اور اڈاپشن رولز جہاں ہوں گے تو افکورس اس کی مدر یا فادر کڈ کا وہ ٹریول کر سکتا ہے صحیح اور یہ رمی صاحب کہہ رہے ہیں جی ویری گوڈ سیشن گوڑ بلیش یو دیل احسان ریاست علی بھائی یہ ریاست علی صاحب کون ہے جی یہ وہ ان کو ٹیک کیا ہوگا شاید کے پوسٹ کے لیے ای ٹنک اچھا 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 صحیح 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 ہے thanks for answering my question brothers توقیز سرور صاحب کہہ رہے ہیں اور میر صاحب یہ آخر میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا یہ جو آپ students وغیرہ آتے ہیں اور یہ عرصہ کوئی دو چار پانچ سال جب جہاں پہ education اپنی کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی nationality کے لیے apply کر سکتے ہیں کسی کا کوئی ایسا experience ہو جو آپ نے دیکھا ہو یا سنا ہو یا آپ نے خود اس کو practice کیا ہو جی صاحب وہ میں already بتایا تھا وہ میرے دو دوست پہ ہیں جنہوں کو میں جانتا ہوں وہ وہ phd کے لیے میں سے senior ہیں وہ تو وہ ان کو میں نے دیکھا وہ پورٹوں میں ہے تو انہوں نے nationality جانا بولتی ہے وہ phd کے لیے آئے تھے ان کی phd complete ہوگی آپ پہ postdoc کر رہے ہیں تو تو ایک اور دوست بھی انہوں نے بھی apply کیا ہوا ہے تو آپ کو میں نے بتایا کہ legal آپ پانچ سال study visa پہ بھی آپ رہتے ہیں پہلے ہم اس کو میں میں ڈسکس کی ہے کہ آپ nationality apply کر سکتے ہیں آپ nationality دیتے ہیں اور آپ لے سکتے ہو اب بس legal document آپ کا discontinue نہیں ہونے چاہیئے آپ کا ہے آپ nationality apply کار سکتے ہیں study visa پہ بھی اب کوئی بھی status پہ ہو آپ اس پہ ڈسکس کی ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں کہ جو 2017 کا nationality law change کیا نا دو سال پہلے اس میں کافی changes image ہے اس میں یہ بھی ہے ایون آپ کا جو visa جو continuous نہیں بھی ہے نا تو it's okay وہ پانچ سال کاؤنٹ کر رہے ہیں in last 15 years تو آپ کے پچھلے پندرہ سالوں میں پرتگال میں پانچ سال ہونا ضروری ہیں so اگر آپ کا continue نہیں بھی ہے اگر آپ کسی بجا سے continue نہیں کر سکے تو it's okay in our ڈس آپ دوبارہ آؤ دوبارہ ڈی لو پانچ سال پورے کرو it's okay you're eligible to apply یہ جی آمیر حبیب صاحب پھر پوچھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی سر پاکستان میں consultant study visa کا اتنا expensive کیوں بتاتا ہے جو consultant کو انہوں نے کسی consultant سے شاید advice لی ہے اور بتا رہے ہیں کہ جی میں نے last week one week consultant سے بات ہوئی وہ کہہ رہا تھا بارہ لاکھ required and for work permit سولہ لاکھ required how much it's true بتائیے وہی جہاں سے ہم نے اپنے یہ پروگرام کی شروعات کی تھی یہ بارہ لاکھ اور پندر لاکھ والی بات ہوئی یہ وہی بتا رہا ہوں سر consultant کہ میں آپ کو simply بتا رہا ہوں کہ یہ university جو ہے نا آپ تو consultant کی بالکل آپ کو ضرورت نہیں ہے consultant دیکھویں میری اگر اپنی میرے میں ability نہیں ہے تو پھر تو مجھے automatically ہو تو چلنے کے لیے مجھے پھر پھر تمہیں ضرورت ہوگی ساتھ کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلنے کے لیے اگر مہود اپنی آنکھیں کھولوں گا تو مجھے ضرورت نہیں پڑے گی کسی کی بھی جو نے سپورٹ کی consultant کے آپ نے کیا کرنا ہے میں جتنے کو جانتا ہوں میرے دوستوں کو کوئی بندہ جب وہ consultant کے تھو نہیں آیا سب سے important آپ کو یہ چیزیں ہیں وہ university میں admission آپ کا آپ سمپل اپنے domain میں نے start میں جو کہا university میں جاؤ اس میں اپنا domain select کرو کہ آپ کے پاس آپ نے fee package کیایا ان کا مجھے دیرے اب آپ نے خلقی simpl کرتے ہیں یہ 6,000 سامنگ ہے ڈو یہیار کا اور آپ نے کچھ ایڈوانس میں تھوڑا سہی تو اپنے سولہ سترہ او اٹھارہ سو یورو шن ہیاری اپنے دینا ہوتا ہے س제�ف 51 یورو اپلیکیشن پروسسنگ پیو لیتی ہیں اس لئے جیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ کنسلٹینٹ کو دینے لیتی آپ کا باقی پروسس بنے مجھے کوئی تو ہے آپ کو ایڈمیشن لیٹر جب ہوتا ہے وہ ایک کوپی آپ کو آتی ہے ایک آپ کو ایک کوپی جو ہے نا وہ جاتی ہے مطلب ہماری دقائیوں نے یہ وہ بیٹی ہے ایک ایڈمیشن سلامباد میں آپ کو جائے گی ایک کوپی آپ کو آگی اور آپ کا ایڈمیشن سلامباد میں آپ کو جائے گی اگر آپ کو ساتھ keep in touch دو ایمیل آپ کو پاس ہر ایڈمیشن سلامباد میں آپ کو دیتے ہیں تو آپ ان کو ساتھ ٹچ دو وہ بcher سے پش Pشکیلن بھی ہوتا ہے یہ آپ کو بھی جاگے ایک اور اسے وہ آپ کو بہت ہے وہ وہ پسٹیکلن ہے وہ اسے کافتшьے neer اگر آپ کو آپ کو ساتھ بچے پسٹیاں وہ ہر زیادہ نہیں کیا آپ کو آپ پسٹیں دیدے اور اسے کفرا lut telescope کیوں کو آپ uy評šے پارے داؤ بھی آپ کو اپنے صحان و منی صاحب اسے ایڈمیشن پر پسٹنا ہے اسے ایڈمیشن سلام پر حجید اور آپ کا جانا اچھا ہونا چاہیے اچھے سے آپ اس کو پروپیر کرو وہ اپنے طور پر کرو آپ نیٹ پر بیٹھیں ہر چیز آویلیبل ہے وہ جب آپ کا ہوگا تو میرے حال میں ڈمیشن میں کوئی پروپلن نہیں ہوگی آپ کی سکلز ہونی چاہیے باقی جب وہ کنسلٹنٹ کو بالکل نہ پیسے ایک ساں ہے تو دے دیں میں سے ضرورت نہیں ہے جی یہ ایک اور ہمارے گروپ میں محمد جعوید اقبال صاحب ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں پی ایڈی میں اپلائی کر سکتا ہوں آفٹر بھائی ایم سی میس کام میں آرہی ہی پتگار میں ہوں یہ بھی آتی کرا پتگار میں مجھو ہے میس کام کی تینے کب کائیں کتنی جن کی ایڈوکیشنین کی اگر تو انکہ جو بچلز فوری ایز ہے اور انکہ جو میس کام کی بگری ہے آفٹر فوری ایرز ہے آفٹر فوری ایرز میرا نہیں خیال کہ وہ نمبر فی ایرز میچ کرتے ہوں گے انکہ اگر تو وہ انکہ بچلز دو سال کیا اور پھر ایم سی دو سال کیا then he is not eligible to apply وہ انہیں دوبارہ مسترز کرنا پڑے گا then پی ایس ڈی کرنا پڑے گا اور دوسرا اس میں جو ایمپارٹنٹ ہوگا پی ایس ڈی کے لیے پلائی شاید وہ پہلی تو بات ہے ریکوائرمنٹ آپ کی اتنی جیرز آپ کے پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں مستر دگری آپ کا ادھر کا یورپین ہے پر ایس مرابد میں بار بار دو تین smokob Feed fan چودہ دیل سے چودہ پڑے چودہ سال سے انہیں خیال چودہ سال کے لئے یہ börjar اس کےun مصول ہوتے مصولے سال سے انہیں خیال سامنے پڑے اس سے بار بار یہاں ہم سی دکھتے ہیں یا ایم سی جیسے کیا הוא مفلج اس نے کیا ہو مفلج اس نے اسے مفلج کیلئی ہے اس کیا تھا سور juعہ مجھے کام کے لئے اسے مجھے پیش کام کے لئے جانسی پیشید ہے ہے کہ گھر چکر میں پل miał پکا ہمارا کہوں گے ہے کیونکہ یہ ماشاءاللہ سیشن ایک گھنٹہ پچیس منٹ ہو گیا ہے اور میر صاحب کوئی اور ارسلان صاحب آپ اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات جو آپ خود سے ایڈ کرنا چاہیں آج کے سیشن کے حوالے سے اور اس سے پہلے یہ ایک اور دوست ہیں انہوں نے یہ میسیج لکھا یہاں پہ بیچلر اللبی تری ہیئرز پنجاب یونیورسٹی ایمیسی میسی یہاں انہوں نے اپنا لکھا کہ ان کا جو ایڈیوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے تو یہ انہوں نے ساری ڈیٹیل لکھ دی ہے ہمر میں نے ایسی وجہ سے میں نے کہا دھی ہے ہم رہے میں اس میں بھی کیا اور میں نے اسلامی یاد بھی کیا ہے ہم نے اسلامی یاد بھی کیا تو اس وقت ہوں دیماغ کا تپری چاہتا ہے ملتا ہے لے ملتا ہے مالی اکٹس یو رو 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 بیشتر بڑے آدمی ہیں یہ پچاس یورو کا کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس پیسے ہیں تو ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے پچاس یورو کتنی ہے تو سر کوئی اور آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات جو آپ کو لگتا ہے کہ سکوڈنٹس کے حوالے سے کوئی رہ گئی ہو تو پلیز شیئر کریں تو پھر آج کا یہ ہم نے اپنی طرف سے جتنا بیسک تھی وہ آئیڈیا جو کوئیسن کے مطابق آنسر دیئے ہیں تو بہتر ہے کہ پرٹوگال کو جیسے اس کو نیگٹیو لیا یا نہ لیا جائے کہ ہم جہاں وہ الحمدللہ یورپین آپ کنٹری ہیں اور اس کے پلس پوائنٹ ہم اس کو اگر ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو سب سے بڑے پلس پوائنٹ بھی یہ ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس پوائنٹ آب اسے اگر آپ آپ یورپ میں آتے ہیں تو سب سے ایمورٹنٹ جو ہے وہ آپ کو ڈاکومنٹس ہیں آپ کون کیوں تو سب سے پیار ہے مطلب جو پہلے آپ کو ڈاکومنٹس ہیں آپ کو لیگل آپ ادھر ہو جاتے ہو اگر میں ادھر پانچ سال رہ کر کوئی جاب کر لیتا ہوں پروفیشنلی اگر میری ڈگری ہو جاتی ہے میری آگے سے کوئی جاب میں دو تین سال جیسے ارسلان بھائی کا ہے انہیں دو سال ہمدلہ پاکستان میں جو اچھا بندہ ہے وہ اس کے لیے کہیں بھی کمین ہیں پوری دنیا میں لیکن جو فیکٹس ہیں اس کی بات کر رہا ہوں فیکٹس میں یہ ہے کہ اگر آپ نیشنل ہو جاتے ہیں یورپی نیشنل ہیں تو آپ کو وہ پھر کوئی جرمن ہے کیا کوئی یہ پرابلم نہیں آئے گی ویزا پرسائسنگ پرابلم نہیں آئے گی آپ کے لیے پوری دنیا جانا وہ اوپن ہے تو اس لیے بہتر ہے اس لیہا سے سٹڈی آپ ادھر کا اپلائی کریں اور ایڈوکیشن سسٹم میں جو ہے اس میں آئیں اور آپ کو اس آسان اگر کہیں کہ کھولوں کی سیجر وہ بالکل نہیں ہے اور وہ کہیں بھی نہیں ہے بھئی میں دو دار سات میں جو آٹ میں جب میں سویڈن کیا تھا ماسٹر دیگری کے لیے وہ بھی مجھے حالات یاد ہیں وہ کھولوں سے سویڈن بھی نہیں تھا ٹھیک ہے تو ماسٹر ڈگری کر کے دو دار دس میں جب میں پاکستان واپس کیا ہوں تو مجھے وہ بھی یاد ہے تارہ تو وہ آسان کہیں کبھی بھی نہیں ہوتا تو اس لیے جو بات ہے نا آسان نہیں ہے مشکل ہوں گی اپکورس ہوتی ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ جب وہ آسانیاں کرنے والے کوشش ضرور کریں سٹارٹ اپ ضرور اپنا ضرور لیں باقی اللہ پر شوڑ دیں اپنی طرف سے تیاری ضرور مکمل کریں یہ بھی بتا دیں آپ بھائی پرتگال پرتگال ہی کیوں اس کی کوئی خاص ریزن اس کی آپ کو میں ایک زیمپل دیتا ہوں اس کو میں آپ کو اپنا پرسنل کرتا ہوں یہ اللہ پاک نصیبوں میں لکھا ہوتا ہے پرتگال اور یہ کیسے لکھا ہوتا ہے وہ آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں جب میں ٹونٹی سکسٹین میں فیبری مارچ میں جب پاکستان گیا ہوں بھائی سے میں نے کہا بھائی بس بہت ہو گئے چھے سال چھے سال پڑے گزار لیئے اب جب واپس ملک کے لئے کچھ کرنا ہے ملک نے وہ نہیں دے سکتا ملک جو ملک سے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا پھر میں نے آگے کیا چلو آگے فردہ پڑھنے ہیں نمبر وان میں نے رکھا ملیشیا میرا ملیشیا میں ڈمیشن بھی ہو گیا پی ایس ٹی میں اس ٹائم میں کیونکہ میں مارس تھا پاکستان سے پھر میں نے کہا نئی ملیشیا نہیں پھر میرا ترکی میں ایکسپٹنس ہو گیا میں ترکی آل موسٹ موو ہونے والے تھا کہ وہاں پر ملٹری کوو ہو گیا تو میرا ترکی میں بھی پروگرام کینسل ہو گیا ٹونٹی سکسٹین میں پھر میرا ادھر پرتگال میں ایکسپٹ ہو گیا میں نے کہا چلو یار پرتگال ہی سہی تو ایسا نہیں ہوتا کہ پرتگال یہ اللہ نے نصیبوں میں رکھا ہوتا ہے انہوں نے کہا یہ کیا جو ہوتا ہے گناہ میں کانٹے بھی ہوتے ہیں تو پھر کانٹوں سے دیان سے گلاب آپ نے اپنے اٹھانا ہوتا ہے تو پھر بڑی باتیں ہوتی ہیں رہنا آسان نہیں ہے اپنے کپڑے دونے اپنا کھانا برانے بلکل سار نہیں ہے یہ ہمیں پتہ ہے جو وہاں بہتے ہیں تو وہ شکر پتہ ہے مل رہا ہے کھانا مل رہا ہے یہاں میں پتہ کیسے کچھ اٹھتے ہیں باقی باقی میرا ادھیل بھائی یہ سجیسن ہے جتنے پاکسانی کمیونٹی ہے آپ نے ان لوگ کو سجیسن یہ ہے کہ مطلب مایوز بلکل نہیں ہونا جہاں نہیں ہے کہ پورتگال نے کچھ نہیں دیا میں آپ یہ سوچ کچھ نہیں دے گا nothing is for free کچھ کرو گا تو کچھ ملے گا بھائی نو پر نو گئن لازمی بنا لو بھائی ساب کو میری ڈیکویسٹ ہے لینکڈین پر لازمی بنا لو پروفائل اور کہیں بناو یا نہ بناو بس اور جوب اگر خدا رکھاستہ نہیں ملی شروع شروع میں تو تو کالز تو ضرور آئیں گی اور ان کو اب ایس ایکسپیڈینس جانا آپ کو یوز کر سکتے ہو اگر خدا نخصتہ کہیں پہ کام نہیں بنتا تو جیانا سوچوں کو یاد نہیں نسیبان جلے ہی نہیں نہیں آپ اس کو ایسی پوزیٹیوی ڈرم او ایکسپیڈینس یوز کر سکتے ہو جی سر آپ نے کہا ہے نو پین نو گین جو بھو گے وہ ہی کٹھو گے جو بھو گے وہ ہی کٹھو گے اس میں سکتا ہے یہ آپ کو چاہتا ہے 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 یہ پہلے ہی کٹھ �یٹ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی بڑے پروفیشنل ہے اور میر صاحب اس کا بڑا اچھا جواب دیں گے کیونکہ ان کا خود تیچنگ کا کافی ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ سر وہ تیچنگ میں میں وہی ایک لائن میں ایکسلین کروں گا آپ کو لینگویج سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے لینگویج پہلے آپ کی ڈگری کیا ہے آپ کا اگر ایک لیس وہ کوئی مطلب ایک سیمپل ہے آپ کا ہے یا ماشر ڈگری بھی آپ کی ہے تو سب سے مرحبا ملجکrika ہے اگر آپ نے تیچنگ میں آنا ہے تو آپ کی لینگویج کفیدng ہے پرٹکیش آپ کے پانونی موقع filheen آپ کا اس کے سطح vie سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ایڈکیشن کے پانونے دور پانونے دور پانونے دور پانونموں کے دور پانونistine میری بڑک میں اس رس ایکل لیگویج ہی۔ شاب��یں سریع زیادہ کہے dealt�� منر اٹھلین پانون ہے لیکن ہے جب بلک ملے ایڈنگ ہونا فدیم اگر اپنے ایکسپریئنس سے آپ شیئر کرنا چاہیں اکاموٹیشن کے حوالے سے یا کوئی اور یہ جو پروبلمز ہوتی ہیں نئے سٹوڈنٹس جو آتے ہیں یہاں پہ اس میں جو ایک ویب سیٹ ہے جو جتنے بھی لوکل جو پورتگال میں جو جابز آتی ہیں ریکارڈنگ پیچنگ یا ریسرچر کی کوئی جابز ہیں اس کے لیے اکڈامک پوزیشن ڈاٹ کوم ایک ویب سیٹ ہے اس پہ آپ اکڈامک پوزیشن ڈاٹ کوم سیٹ ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں صحیح ہے اور اکاموٹیشن کے حوالے سے سر اکاموٹیشن کے حوالے سے میرا پرسنل سپریئنس جو میں پاکستان میں تھا تو میں نے یونی پلسی ڈاٹ کوم بکی تھی لیکن وہ تھوڑ اسے جو سرویس چارجز ہیں سیم ایئر ایئر بین بیئر لیکن لانگ ٹرم ہیں صحیح ہے ان کے تھوڑے سرویسز زیادہ ہیں لیکن وہ علیابل ہیں جو میرا پرسنل پرسنل سپریئنس ہے اور اس کے لیے اگر تو آپ کو ایونسٹی کومیٹس میں ملتی ہے ایک تو وہ چیپر ہے سیکنڈ ایونسٹی کو یہاں سپاس ہی ہوگی اور اگر تو یہاں پہ کچھ دوست بگرہ ہیں کسی کا وہ گروپ چیک کرتا تھا دوست کے ساتھ نہیں جو ہمارا گروپ پہ ہے اسے آپ سجرس کر سکتے ہیں باقی فرنس کو جس نے پوٹگال میں آنا ہو یا کوئی فیملی میں یا کوئی بندہ ہے اس کو آپ ریکمینڈ بسر دیکھونکہ دوست ہیں اگر 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 کسی کے پاس اپارٹمنٹ ہے یا کوئی ہے ویکنسی اویلیبل ہے کسی گھر میں یا روم میں تو وہ شیئر کر سکتے ہیں تو ای ٹھنک ای ٹل بی کوئی ٹلیفل دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں بتاتا ہوں ایک ایمو ویچوال ویب سائٹ ہے وہ بڑی پاپولر ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ اولیکس ہے کسٹو جسٹو ہے جی آئیڈیلشتہ اور ساپو ہے کافی ساری ویب سائٹس ہیں یہ بھی اگر آپ گوگل میں لکھیں گے تو کافی لبی چھوڑی نکلاتی ہے اور دوسرا جانا وہ انورسٹری جب آپ کو دیتی ہیں اٹمیشن جب آپ کو ہو جاتا ہے انورسٹری خود بھی ان کو آپ کے ساری ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ لنک آپ کو بھیج دیتے ہیں وہ ہمیں بھی بھیجیسی سب کو بھیجتے ہیں آپ جانا چوز کر سکتے ہیں وہ کہ اگر آپ کا کوئی لنک نہیں ہے تو سٹارٹ میں آپ کو سمٹیمز ایکسپینسیف اکاموڈیشن بھی چوز کرنی بڑکی ہے لیکن ہمارے لیے جو کہ ہماری وہ فکرت میں وہ ہے تو اس کے لیے بیسٹ جو ہے نا ہمارے لیے یہ گوگل یہ ہمارا فیسٹو گروپ ہی ہے ادھر آپ کو دیکھتے ہو تو ادھر کھوڑا کو آپسین جانا آپ کو میڈی جائے گی یہ جو ابھی آپ کا جو ہے پاکٹینس پردوال والا یہ گروپ ہے دیکھتے ہو کہ ہم جانا وہ کومنٹیشن کا یہ بھی ایک بیسٹ سورس ہے دیکھیں یہ بڑا میں نے جب یہ گروپ بنایا تھا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں میں اس وقت میں رہتا تھا اور میں اپنی کمیونٹی سے یہ بلکل دور تھا تو وہاں پہ ہم گنتی کے لوگ تھے ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ یہ جی ٹوٹل پاکٹین ہی اتنے رہتے ہیں یہاں پہ تو اس ٹائم میرے یہ ذہن میں آئیڈیا آیا تھا میں نے کہا کیوں نہ ایسا یہ گروپ بنایا جائے تو یہ گروپ بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ اپنی کمیونٹی سے آپ جب ٹچ ہوتے ہیں اور آج الحمدللہ اس گروپ کی بدولت لوگوں کو ایک اکامنڈیشن کا مسئلہ حل ہو رہا ہے لوگوں کا جوب کا مسئلہ میں ہنڈرڈ پرسنٹ تو اس کو نہیں کہوں گا لیکن ظاہرہ جو بھی maximum possible ہے especially اگر employer ہے تو اس کو کافی آسانی ہے ظاہرہ job seeker کے لیے opportunities کم ہیں تو مکان کا مسئلہ jobs کا مسئلہ کوئی medical کے حوالے سے کسی کو issue ہے وہ discuss کر لیتے ہیں میں نے خود اس گروپ کے طرف پاکستان سے ایک دفعہ مجھے کوئی documents چاہیے تھے تو وہ ایک میرے بڑے اچھے پاکستانی بھائی ہو لے کے آئے تھے کافی لوگوں کے یہ کام شام اور آج الحمدللہ یہ اس گروپ کی success کے پیچھے آپ سب یہ پاکستانی بھائیوں کا ہی آتا ہے میں نے تو صرف یہ سمجھ نے اسٹارٹ دیا تھا اسے اور یہ آمیر حبیب صاحب پوچھ رہے تھے sir any application اور youtube channel to learn پرتگال language لکھ رہے ہیں یہ portuguese language ہے آپ کوئی چینل ہو youtube کا جہاں سے یہ سیکھی جا سکے زبان میں نے تو نہیں سکھی تو لہذا مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے لیکن جی میر صاحب جی سر سیم آنسر سیم تو اس میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں آمیر حبیب صاحب آپ کل تو یہ جی جی اس میں گوگل نے بڑا آسان کر دیا آپ گوگل میں جو بھی بڑھ ڈالیں بھلے آپ وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کرلیں اس کو بھلے آپ انگلش میں کرلیں پہ جا کے آپ کر سکتے ہیں یوٹیوب کے چینلز کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ آج تک یوٹیوب پہ میں نے تو نہیں دیکھا کچھ تو یہ بڑا آسان کر دیا ہے جب میں یہ پرتگال میں گیا تھا تو وہاں پہ لینڈورڈز جو تھی وہ لیڈی تھی وہ اس کو بلکل انگلش نہیں آتی تھی تو میں اپنا لیپ ٹاپ کھول کے اس پر میں لکھ دیتا تھا جو بھی مجھے ضرورت ہوتی تھی جو بھی اسے بات کرنی ہوتی تھی میں لکھتا تھا پھر اسے کلک کر کے انٹر کر کے اسے پورٹکیز میں دکھا دیتا تھا اور جب وہ بات کرتی تھی تو میں اپنا لیپ ٹاپ اس کے آگے رکھ دیتا تھا کہ جی تم یہاں پہ لکھ دو تو بعد میں میں اسے ٹرانسلیٹ کر لیتا تھا انگلش یا اردو میں تو یہ اس طرح میں نے یہاں پہ سٹار لیا تھا میرا نہیں مجھے نہیں پتا باقی دوست کیسے سروائیو کر رہے ہیں ایسی ہے یہ گوگل ٹرانسلیٹر ہی ہم بھی سارا جنب وہ ہی یوز ہو رہے ہیں ہمارے بھی ہوئی ہے اور اس ٹائم اس ٹائم یہ اتنا زیادہ ایڈوانس نہیں تھا یعنی یہ سمارٹ فون وغیرہ کا کوئی بہت زیادہ یہ ان نہیں ہوئے بھی ہوئے تھے تو اب تو یہ ایپس وغیرہ آگئی ہیں اور اگر آپ سپیکر آن کر کے اسے پلے کرتے ہیں تو وہ بغیرہ اس کی آواز کی رہتی ہے تو کافی ایزی ہو گیا عمران چٹھا صاحب question کر رہے ہیں کہ i have a question i came pakistan after getting my first trc for two months but due to covid i stuck in pakistan and my stay in pakistan is going to fourth month i heard that at first card we can stay in our country for three months if the stay is more than three months the process from start from beginning can you guide me regarding this matter اگر آپ کے پاس عمران چٹھا صاحب trc ہے تو آپ کو گبرانے کی اور پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے اور یہ سبھی جو بھلے وہ یورپ ہے یا پاکستان ہے تو سب نے یہ announce کر دیا کہ آپ جس بھی country میں ہیں اور یہ covid-19 کی وجہ سے emergency اور lockdown کی situation کی وجہ سے کوئی بھی illegal جو ہیں وہ illegal نہیں consider ہوں گے overstay جو ہیں وہ overstay نہیں consider ہوں گے تو آپ جب بھی چاہیں آپ واپس آ سکتے ہیں اور جیسے یہ flights وغیرہ open ہوتی ہیں لیں جی یہ لکھا ہے تو کیر سرور صاحب نے یہ ماشاء اللہ ان کا ایکسپیریئنس ہے انہوں نے کہا جی گوگل پرانسلیٹ بھی ہے اور ڈو لنگو یہ میں نے پہلی دوا سنا ہے تو یہ شاید ڈوال لینگوڈجز کا بنتا ہے اس کا ڈو لنگو انڈرویڈ اپ is helpful for language تو ایک دوہ پھر میر صاحب آپ کا اور ارسلان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور آج کا سیشن بڑا زبردست رہا آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب دوستوں کا بھی تو آخر میں وہ ہی کہوں گا آپ سب دوست اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ